اسلام علیکم ریڈرز کیسے ہیں آپ سب ہم ہیں ابا اور تیری ستم گری بائی ابیہ علی نوولز کے پارٹ فور کے ساتھ ہم حاضر ہیں پلیس ہمارے جانرل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ جب بھی یہ پارٹ اپلوڈ ہو تو آپ کو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اس کے ساتھ یہ دیریل یہ معذرت ہم نے ایک دوکمنٹ میں بتایا بھی تھا کہ ہمارے موبائل میں تھوڑا ایشو تھا ایشو بھی نہیں تھا مطلب موبائل پہ نہ گلاس لگوانا تھا وہ ٹوٹ جاتا گر کے تو پھر مطلب گر جاتا تو ٹوٹ جاتا سوری اس وجہ سے وہ بھیجا تھا سیٹی تو ریکارڈنگ نہیں کر پائیں باتے بات پہ نوال سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سٹارٹ لیتے ہیں وہ اسے مزید اپنے قریب رکھ گیا تھا وہ اس کے گرد بازوں مائل کر گیا تھا کیا ہوا ڈر ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا وقت آخر آ گیا ہو وہ کام کر اس کی میچ کو مٹھیوں میں پیچ گئی تھی اس کے کانوں میں گھمپیر سا بولا تھا اور اس کو اپنے ایسے الائدہ کیا تھا نہیں پلیز وہ یہ کہا کر پھر سے چپ کی تھی اٹھو ایک منٹ کے اندر اٹھو وہ اس کے بار بار ڈرنے سے کوفت میں آیا تھا اور کچھ اس کے بدلتے لہجے کا سبب اس کی صاحب کا رات سنائی گی باتیں نہیں تھی وہ بیٹ سے اترا اور اسے کھینچ کے اتارا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں وہ اس کی اتنے زبردست حملے کے لیے تیار نہیں تھی وہ اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے تمہارا یہ ڈر ختم کرنے وہ پیچھے مڑا تھا اور اپنی ڈر ڈاک براؤن نظر اس پر گاڑ کر بولا تھا جو نہ سمجھی اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتا رہا جس کی انہی جیسی آنکھیں خوف آنکھوں میں آئی تھی خوف کے ایک جہاں آباد تھا وہ اسے پھر سے کھینچتا سیڈیوں کی طرف بڑھا تھا اس کے بال کمر پر لہرار رہے تھے دبتہ وہیں ہی رہا کیا تھا چھوڑے مجھے میں نے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ مجھے نہیں ڈر لگ رہا اس کو سیڈیوں کی طرف بڑھتے دیکھ فلتجائی ہوتی ہوا لی تھی خموش ایک لفظ نہیں وہ اسے کسیڈتا ہوا احساسات سے آری لہچے میں بولا اور چھت کا دور کھولتا وہ اسے تیز بوندوں کے نیچے کھڑا کر گیا تھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ بادلوں کو گرچتا دیکھ کر اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جو اس بارش میں کھڑا کر کے پرسکون سا ہاتھ باندے کھڑا تھا تمہارے ڈر کو ختم کر رہا ہوں اشنال بخت اب میری پناہوں میں مت خوشنا میں تمہیں اتنا سخت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے تمہیں اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں کسی دوسرے کے سہارے کی مقتاج نہ ہو وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سرد سے لہچے میں بولا تھا میں تو ایسی ہو جاؤں گی پھر مجھے ایسے دیکھ کر پچتائیں گے بہت وہ کام طلبوں سے بادلوں کے گرچ سے خوفزدہ ہوتی پھول پھول کر روتے ہوئے بولی تھی مجھے پچتانا منظور ہے بیگم وہ اسی احساسات سے آری لہچے میں اس کی طرف چھکتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا آپ رویں گے بھی وہ روتے ہوئے پھر سے بولی تھی رو لوں گا اور وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ بولا جیسے اسے کوئی فرقی نہ پڑھاؤ آپ مجھے ٹھونڈیں گے پر میں نہیں ملوں گی وہ اب کی بار سرسکیوں سے بولی تھی اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے میرے علاوہ تمہارا کون ہے جہاں تم جاؤگی اب کی بار اس کا مزاق اڑایا تھا میرا اللہ ہے نا ہمیں اپنے اللہ کے پاس لی جاؤں گی وہ اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی چلو نیچے اس کے اس جواب سے روشنال کسی ہے گیٹ اب آپ خود پڑھیں سننے کے بچائے پھر آپ کہتے ہیں ہمیں اٹکیں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں فکرے کو سیدھا کرنے دیں اس کے اس جواب سے روشنال کا پتھر دل ہل کر رہا گیا تھا وہ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا وہ اسے اپنا ایسا پتہ بتا گی تھی جو مضبوط اور مستقل تھا وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا بس یہ ہی کہہ سکا تھا اب میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک صبح نہیں ہوگی آپ چلے جائیں میرا ڈر جب ختم ہو جائے گا میں نیچے آ جاؤں گی مجھے اس خوفناک راکت میں رہنے دیں آپ جائیں سو جائیں اس نے روتو ہوئے زد کی تھی وہ اس کے موں پر تو بڑی شینی بن رہی تھی لیکن اندر ہی اندر اس کا ننہ سا دل سہم رہا تھا اس کو یہ وحشت زدہ موسم بھی رولا رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑا یہ وحشت ناک بندہ بھی اس کا ننہ سا دل دھرکا رہا تھا وہ رشنال کے لہجے کو دھیمہ پڑتی دیکھ کر شینی ہوئی تھی لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں بادل کیا کسی کی آواز نہ سنائے دیں میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنے کمرے میں وہ اس کے بٹے سے بغیر وجو سے نظریں چلاتا سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا تھا نہیں جاؤں گی اب وہ زدی مزید زدی ہوئی تھی چلو اسے بازوں سے جکٹ تھے وہ اسے کسیٹا ہوا چھت سے نیچے لے جانے لگا چھت کا دور بند کیا اس کی گریپس اس کے بازوں میں ایسی ہی تھی وہ فون کی لائٹ ہون کی تھی تاکہ نیچے لے جا سکے کہیں نہیں جاؤں میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی وہ اسے ہاتھ چھڑھاتی پہلی سیدھ پر بیٹھ گئی تھی اٹھو وہ اسے ہاتھ سے پکڑتا اٹھانے کی کوشش کرنے لگا وہ اسے ایسے پکڑھا تھا جیسے چھوٹے سے بچے کو ماں ڈانتی ہے اور مو پھلا کر بیٹھ جاتا ہے وہ اسے مناتی رہتی لیکن وہ نہیں مانتا اٹھو وہ کی موبائل کی لائٹش کی طرف کرتا بولا تھا آپ چلے جائیں میں نے آپ کے ساتھ جانا وہ تو جیسے اس کی ایک نرم لہجے سے زدی ہوئی تھی بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے تو زد میں اپنے ہلے کا بھی خیال نہیں رہا تھا وہ ایسی ہی تھی وہ ابھی بھی یہ ہوا وہ اپنے دبٹے سے بے پرواہ اوجود سے بے نیاز تھی میں آخری بار کہہ رہا ہوں شنال اٹھ جاؤ پھر میری دی کی قیامت چہہ نہیں پاؤگی وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کی نمکین کو ٹورے چلکاتی آنکھوں کی درف دیکھ کر بولا آپ کی بارس کی بے باگ نگاہیں اس کے گیلے سراپے پر رکس کرنے لگی تھی نہیں اٹھوں گی آپ جد کے پکے ہیں تو میں بھی آپ سے چار ہاتھ آگئی ہوں آپ چاہے یہاں میری قبر بھی بنا دیں آج میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا وہ روتے ہوئے فاصلے پر ہوئی تھی یہی روشنال کا زبط جواب دینے لگا تھا اس کی نظریں اس کے گیلے سراپے پر نگاہیں ایسی ٹکی کے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کی نگاہیں بے قراری سے اس کے وجود کا تواف کرنے لگی تھی اس کی نظریں روشنال کی لال آنکھوں اور اس کے چہرے کے نقوشکو بے سبری سے چھونے لگی تھی یہی کوئی ایسی آنڈی تھی جو روشنال کی نظروں کی زد میں آ کر اس کے پتھر دل دل کی سلطنت کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی روشنال کی آنکھیں منظر دیکھ کر اس کے ذہن میں حسن جلیل مانگ کی یہ گزل کردش کرنے لگی تھی گزل اوپر ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا رائٹر نے اس والی اپیزوڈ میں زیادہ ہی کچھ مستے کی ہمیں پڑھتے ہوئے میں بھی گھنٹہ ہی لگ جائے گا رائٹر پروفیڈ کیوں نہیں کرتی جبکہ ایشنال اس کی بیباک نظریں اپنے شریف جسم پر کردش کرتے دیکھ کر جی جان سے کھاپی تھی اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ سکے وہ اس سے نظریں چورا گئی تھی اس کی نظروں کے ساتھ اس کا سر بھی جھکا تھا ادھر اس کا ہلیا اور شنال کا زبر ٹوٹ گیا تھا اس کا جھکتا سر دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور میں دھوش ہوتے اس کے لبوں پر رکھیا تھا وہ اس کے انداز میں شدت آئی تھی ادھر شنال کے وجود میں ایک برکی لہر دھوڑی تھی یعنی آج وہ شخص اس کی سانسوں پر بھی قبضہ کر گیا تھا وہ اپنی پوری شخصیت اور پور مکمل استحاق برینداز میں اپنا حق وصول کر رہا تھا اتنی شدت اور جنونیت سے کہ شنال بھک کو اپنا سانس ختم ہوتا محسوس ہوا تھا اس نے خود پر لانت پھیجی تھی کہ کیوں زد کی اپنی زد کا انجام اسے مل گیا تھا وہ شخص آج اس کی سانسوں پر سانسوں سے آ گیا تھا وہ رونے لگی جب اس کی تھوڑی سے ہلکی گریفت دیکھ کر اپنی سانسوں کو متوازن کرتی اسے پیچھے دھکا دیکھ کر اندہ دھونت بھاگی تھی جبکہ پیچھے رشنال غصے سے آوازیں دیتا رہ گیا وہ روتے روتے کمرے میں آئی اور باشروں میں غصی تھی اور رگڑ کر لب صاف کرنے لگی تھی اسے اس کا یہ دیا گیا پیار نہیں لگا بلکہ ایک زد سی لگی تھی وہ اسی لیے نہیں رو رہی تھی کہ وہ اپنی ذات کی تزلیل کے لیے رو رہی تھی یعنی جب چاہے اسے حق افصول کر لیتا اور جب چاہے اسے دھتکار دیتا وہ اتنی بے حرمان تھی یا اسے پیار اپنی جگہ لیکن وہ اس کی دھوگلی شخصے سے تھک کر فیصلہ اور خود سے عظم کر اٹھ کر دوسرا الباز تبدیل کیا تھا مہرانی صاحبہ اٹھ کر کام کرو میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر وقت کام کروں سمینہ بیگم اسے اٹھاتے ہوئی بولی تھی آپ نے مجھے خود قیاد کیا ہوا ہے اس کمرے میں کیا یہ بات بھول گئی وہ تبکر بولی تھی جو تمہاری حرکتیں تھیں وہ تمہارے تایا بور تمہاری خالان کو پتا چل گئی ہیں وہ روز مجھے باتوں میں جلاتی ہے کہ تم نے کتنی قلق حرکت کی ہے سمینہ بیگم کا سب کرویہ اسے بتایا تھا جنہوں نے اسے ایک قسم کا انہیں کمرے میں قیاد کر رکھا تھا اور جب حسنال کا پتا لگے گا وہ تلاق تو تمہارے موں پر مارے گا سمینہ بیگم خدشے کے تحت بولی تھی تو کیا آپ اسے بتائیں گی میں ناغ حسنال کا سوچ کر ڈری اور ماں سے جواب طلب کرنے لگی تھی مجھے تم نے بے وقف سمجھ رکھا ہے میں نہیں اس کی ماں بتائیں گی سے یہ تمہارا اپنا قصور ہے اب بیچ میں مجھے مدرل الزام مت ٹھہرا ہوں خالا جان نے آپ سے خود کہا کہ وہ حسنال اور آقا کو بتائیں گی پلیز بتائیں وہ ماں کی بات سنکر روحانسی ہوتی ہے تمہارے خالا جان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گی کیونکہ اس کے دل میں شنال کے لیے ہم ڈردی نہ جاگ رہی ہیں میری بہن ہو کر وہ ہر وقت اس قلموہی کے باتیں کر کے میرا دل جلاتی رہتی ہے وہ قلموہی تو بڑی نصیب والی نکلی ہے اس دن تو نہیں تو نہیں تھی لیکن کیسے وہ اس کی سائٹ لے رہا تھا جیسے اس کے لیے جان بھی دے دے گا اور تری خالاں کہہ رہی تھی کہ وہ شنال اور شنال کو لے آئیں گی وہ دل جلاتی کہہ رہی تھی سچی وہ اکسائٹیٹ ہوئی تھی کیوں تیرہ بھی اس قلموہی کے لیے پیار جاگ رہا ہے جہاں پھر سے اشنال یاد آ رہا ہے گوئے اس کے حق میں بولنے والا تو سمینہ بیگم کو زہر ہی لگتا تھا چاہے پھر وہ سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہو ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس کی سگی بیٹی نہیں ہے کیسی باتیں کرتی ہے مطلب اپنی بیٹی کے ساتھ ذرا نہیں لگتا نہیں اس کو قلموہی مت کہیں میرے دل پر چوٹ لگتی ہے اس کا مصوم چہرہ مجھے یاد آتا ہے وہ مجھے یاد آتی ہے اس پر دیا گیا الزام یاد آتا ہے میں اس پاک لڑکی پر الزام لگا کر ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہوں وہ بیٹھ پر بیٹھے رو پڑی تھی اور نصیب تو رب تعالیٰ کی ذات لگتی ہے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے دنیا جہاں کی نیم پر اسے اتا کرے وہ آج اپنے بہن کے پیار میں بول رہی تھی کیونکہ اب وہ تنہا ہوتی تو اسے شنال اس کا مصوم چہرہ اس کی مستیاں شدت سے یاد آتی تھی وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی لیکن اب اس کی بہن کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی ہاں آخر ہے تو اپنے باپ کی بیٹی جتنا بھی پیار کرو ساپ کی طرح دھسے گی تو صحیح نہ وہ یہ کہتی اس کو کوستی نکل گئی جبکہ منال پیچھے تک یہ اسے ٹیک لگا گی وہ سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے معاف کرے گا اس سے پتا تھا جب اللہ کے بندے سے خفا تھے تو وہ رب بھی اس سے خفا تھا کیونکہ وہ رب جب نراز ہوتا ہے تو کسی کو زندہ زمین میں نہیں گارتا اور نہ ہی آسمان سے پتر بھرساتا ہے وہ بس سجدے کی تفیق چھین لیتا ہے دلوں پر محر لگا دیتا ہے اور دنیا میں اکرک کرتا ہے کیونکہ یہ عذابوں کے لیے بدترین عذاب ہے وہ میکزین پڑھ ہی تھی جب یہ بات اس کے ذہن میں اس کے سامنے آئی تھی وہ کام کر رہ گئی تھی اور کتنی دیر خل نہ سکی جب تماغ سوچنے کے قابل ہوا تو اٹھ کر وضو کیا تھا اور اسے خوف میں سوس ہوا وہ مسلح پر بیٹھ گئی تھی کچھ اتر بعد جب وہ نماز پڑھ کر آئی تو اسے اپنا چہرہ اتنا پرنوں لگا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ رب کی ایک منٹ میں کون سی ایسی نوازش ہے ایکنی اس کے ذہن میں صورت رحمان آئی تھی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھتلا ہوگی ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پشیدہ رکھتا ہے جبکہ وہ اللہ کا کرم اپنے چہرے سے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی وہ نماز پڑھ کر فارغ کی جب اس حسنال کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی کیونکہ اس کو سمجھنے والے بالا پسلے تین دن سے غائب تھا اسے نیند کا ایسا طویز دے کر وہ ایسا غائب ایسا گیا تھا کہ پھر اسے نظر نہیں آیا وہ اس کو دل و شدت سے سوچنے لگی تھی وہ آج جلدی اٹھا تھا نماز ادا کی اور لیپ ٹوپ پر کام کرنے لگا جب رات کا منظر سامنے آتے ہی اس کو ایک لطیف سے احساس نے چھوا تھا اس کے گھنے انابی لبوں نے خوبصورت نسکان انابی لبوں کو ایک خوبصورت نسکان نے چھوا تھا وہ اس کے نشے میں ایسا کھویا کہ اسے کوئی شہد یاد نہیں رہی تھی وہ اٹھ کر اسے اٹھائے تاکہ وہ ناشتہ بنائے اور دونوں ناشتہ کر کے اپنی اپنی ورک پلیس پر نکلیں اس لیے وہ اس کے روم میں آیا تھا اشنال اشنال اس نے پکارا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور اٹھا کر پڑھنے لگا مجھے پتہ یہ پڑھنے کے بعد آپ غصے میں ہوں گے میرے جانے سے آپ کا انتقام ادھورہ رہ جائے گا لیکن میں بھی عزت نفس رکھتی ہوں اپنی بار بار تظلیل نہیں ساہ سکتی لیکن میں آپ کو سمجھ نہیں سکتی کیونکہ آپ دوگلی شخصیت والے انسان ہیں میں آپ کو حاکم کے حقر پر چتائی تھی لیکن آپ سچ میں حاکم ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسکین کی تسکین کے لئے میرے پاس آتے ہیں آپ نے مجھے انسانوں کی طرح تو تریش نہیں کیا اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں لکھ رہی کیونکہ آپ پر کون سے اثر ہونے والا ہے کیونکہ لکھنے والا اپنے حساسات سمجھ کر لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ سمجھ کر پڑتا ہے اس لئے میں اپنے الفاظ آئے نہیں کر سکتا ہاں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو قسم ہے کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے میں جہاں بھی رہوں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس کی قسم جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کو اس کا واسطہ مجھے جھونڈیے گا آپ کی کوئی بھی چیز چوراک نہیں لے کر جا رہی اپنا گھر دیکھ لیچے گا ہر چیز آپ کو وہی پر نظر آئے کی جو پیسے دیئے ہیں وہ میں تکیہ کے نیچے رکھ کر جا رہی ہوں رشتے وہاں مکمل ہوتے ہیں جہاں تقدس احترام اور محبت ہو یہ تو نکاح پہ لے دن تیا تھا کہ مجھے آپ سے بچھڑنا تھا اس سے آگے اس کی حمد نہیں ہوئی تھی اس سے آگے شاید روتی رہی تھی آگے کے لفظ مٹے ہوئے تھے اس کے آنسوں سے بس نیچے لکھا ہوا تھا فقت لاوارس بہرما بدنصیب تنہا اشنال کبیر وقت آخر میں لاوارس لکھا ہوا تھا جبکہ اس کا خط پڑھ کر فاپا ہاتھ میں پکڑے بیٹ پر گننے والے انداز میں بیٹھ کیا تھا تو کیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لئے اس کے پاس آتا ہے اس کا خط پڑھ کر ایک بیرہ ہے مانسوس کی پلکوں کو توڑتا اس کی ہلکی بڑی داری میں جذب ہوگا تھا وہ واسطہ بھی بھلا کس کا دے کر گئی تھی اپنا اور وہ کہتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر جاری ہاں وہ لے کر گئی تھی اس کی سب سے کیمکش ہے دل لے گئی تھی وہ اسے اپنا ہی واسطہ دے کر تنہا کر گئی تھی شانی کہ وہ اسے ڈھونٹ نہ سکے وہ گھر سے تو کچھ بھی نہیں چڑھا کر لے کر گئی تھی لیکن اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا تو ساتھ لے گئی تھی یعنی اس کا دل اس نے تیک لیا کہ وہ اس سے ذات ہی چھوڑ دے گا وہ خالی ذہن لیے آفیس آ گیا تھا دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا لیکن وہ روشنال بکتاناؤں کی ریاست کا مشہور بادشاہ تھا اندر سے مکمل ٹوٹ گیا تھا اس کا دل خالی ہو گیا تھا اس کا دل جیسے نوہے کر رہا تھا لیکن اس کے چہرے سے سکتی کا کھول نہیں ٹوٹا تھا وہ مگرور تھا اور مگرور رہنا پسند کرتا تھا لیکن وہ کانچ کی گھڑیاں جب سے اسے چھوڑ کر گئی تھی اس کے اندر خلصی رہ گئی تھی اس کی مصوم حرکتیں اسے بڑی بری طرح یاد آ رہی تھی جب وہ جد سے ہر بات بنواتی تھی وہ یہ میٹھی یادے سوچتے سوچتے ماسی میں چلا گیا یہ کون ہے چاچو چودہ سالہ روشنال نے کبیر صاحب کے ساتھ کھڑی امبر چاچی کے بازوں میں گرین والی بچی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا گرین والی بچی کون سے ہوتی ہے وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ بابا کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا یہ یہ میری پرنسیز ہے کبیر صاحب نیچے جھکتے ہوئے اس کے گلے ملتے ہوئے دھیمی سے مسکان سے بولے تھے پرنسیز تو کراؤن پہنتی ہے اس کے ہیڈ پر کراؤن تو نہیں ہے وہ ہلسن بھرے اندازے میں اس خوبصورت اور گول مٹول آنکھو والی بچی سے بولا تھا میں کراؤن والی پرنسیز نہیں ہوں میں تو اپنے بابا کی پرنسیز ہوں اشنال اس کو دیکھتے گسے سے توتلی زبان میں بولی تھی ہا ہا یہ میری چھوٹی سی پرنسیز ہے اس کے مصوم گسے سے پھولے ہوئے سرکس فید چیارے کو دیکھ کر کبیر صاحب نیچتے ہوئے امبر سلیہ تھا بابا یہ کون ہے اشنال اپنے ننے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کبیر صاحب کے گال پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا بیٹا یہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے سوپرمین سوپرمین ہی نے پتا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتی اور ایسے سوال تو کرے گی وہ اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے بولے تھے پھر اس کے بعد وہ چھوٹی سی بچی اس کی آنکھوں کا تارہ بن گئے رشنال شروع سے سمجھدار بچا تھا وہ ہر دوسرے ویک میں چاچا کے گھر جاتا تھا چونکہ چاچا اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کی تھی تو آگا جان ان سے بہت ناراض تھے ان کی بس ایک شرط تھی کہ کبیر صاحب اگر امبر کو طلاق دے تو پھر ہی اس گھر میں قدم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی گھر میں داخلہ نہیں رکھا تھا دونوں گھروں کا آنا جانا ممنوع ہو گیا تھا لیکن سگیر صاحب بھائی کی محبت میں دھوڑے چلے آتے تھے بھائی کی محبت ان کے لئے بہت معنی رکھتی تھی جبکہ رشنال شنال اس ساتھ تک اٹیچ ہو گیا تھا کہ اسے شنال کے علاوہ دکھتا ہی نہیں تھا وہ جب بھی آتا ہے اس کے لئے چوکلیٹ لے کر آتا تھا اور وہ اس سے اپنا سوپرمین سمجھ کر ہر شہر کے فرمائش کرتی تھی اور وہ اس کا مان رکھتا بھی تھا بھائی مجھے آئس کریم نہیں مجھے مجھ کو نہیں بتا آپ ابھی لا کر دیں وہ جب اس کے گھر آیا جب وہ روتے روتے اس کے ہاتھ پکڑ کر فرمائش کر گئی تھی پرنسیس ایسے نہیں رونا آپ نے میں ابھی لا رہا ہوں ابھی در بیٹھو اس کی آنکھوں میں اس سے آنسو پرداشت نہیں ہوتے تھے اور اس کو وہاں چیر پر بٹھا کر خود نکلا اور اس کے لئے پانچ منٹ میں آئس کریم لائے تھا اس کے بعد رشنال بکت کے لئے وہ ہر چیز سے لڑ گیا تھا ایسنگ رشنال بکت کے لئے پارک میں جب وہ اسے لے کر گیا تھا اس وقت وہ سولہ سال کا تھا اور رشنال چار سال کی تھی ایک لڑکے کے ہاتھ سے گلتی سے پتھر رشنال کے سر پر لگ گیا تھا جس سے اس کے سر سے خون آنے لگا وہ رشنال کو قریب ہی ہسپٹل میں لے کر گیا تھا اس کی ڈریسنگ کروا کر اس کو گھر چھوڑ کر پھر پارک پارک میں آئے تھا تاکہ وہ شنال کے سر پر لگے پتھر کا بدلہ لے سکیں لیکن وہ لڑکا وہاں تھا ہی نہیں وہ اس کے معاملے میں خاصا شدت پھسند تھا دن گزرتے گئے وہ بائیس کا تھا اس وقت وہ فورتھیر کی پیپر دے چکا تھا لیکن وہ کبیر چاچو کو گھر جاتا تھا مگر بہت کم وہ سمجھ چکا تھا کہ آگا جان کی نراز کی اور خالہ کی نفرت کبھی نہیں کتم ہو سکتی اس نے خالہ کو چچو چاچی کے لئے بقائدہ جھولیاں پھلاتے ہوئے دیکھا تھا وہ ان کے بچھنے کی بددعائیں کرتی تھی اور ایک دن ان کے دل میں ٹھنڈ پہنچی تھی لوگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں لیکن ان کی بددعائیں رنگ لائی تھی وہ فون ای دنگ فورن سٹڈی کے لئے اپلائی کر رہا تھا ڈاکومنٹس سبمیٹ کروا کر آ رہا تھا ابھی راستے میں تھا جب سکی صاحب کی کول آئی تھی ہیلو تمہاری چچو اور چچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے فورن ہسپیٹل پہنچو انہوں نے اپنے لہجے پر کنٹرول پاتے ہوئے کہا تھا بابا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا آپ کے عواز کو کیا ہوا ہے سب کھہ رہی تو ہے نا چچو چچو ٹھیک ہے نا وہ کسی خرشے کے تحت بولا تھا تم آوگے تو پتا چل جائے گا وہ اس سے یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے تھے جب وہ ہسپیٹل پہنچا تھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین کل گی امبر چچو کی تو موقع پر ڈیتھ ہو گی تھی جبکہ کبیر چچو کی کنڈیشن کریٹیکل تھی چچو آپ ٹھیک تو ہے نا وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا بس سوپر مین بس میرا وقت آخرت ہے موت تو ہر کسی کو آنی ہے لیکن اتنی جلدی سانسے ختم ہو جائے گی سوچا نہیں تھا مجھے موت کا دکھ نہیں اپنی پرنسز کی تنہائی اور اکیلے پنسے ڈر لگتا ہے اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں میرے جانے کے بعد وہ اپنی ماں اور میری موت کو سہ پائے گی وہ ہماری جدائی کو سہ لے گی میرے جانے کے بعد صرف وہ نہیں میری دونوں بیٹیاں یتیم ہو جائے گی لیکن منال کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے کیونکہ اس کی ماں اگوش ہے جو اسے ہر سرد و گرم سے بچا لے گی میری بیٹی کو زمانے کے سرد و گرم سے بچانا تمہارا کام ہے سوپرمین میں آج ان الفاظ کو کیسے بیان کروں جب اسکول سے گھر آئے گی تمہیں ہماری انکھوں کو بند پائے گی یہ کہتے ہو ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی وہ اپنا ماسک اتارتے ہوئے بولے تھے سر یہ کیا کریں ماسک اوپر کریں نرس نے ان کے ایسا کرنے پر شور کیا تھا انہوں نے ہاتھ کے اشارے سمنا کر دیا تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نہ بچا لوں گا سگیر صاحب نے اس کے پاس ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا چاچو ابو ٹھیک کہا رہے ہیں ہم آپ کو بچا لیں گے نا دوشنال نے بھی نے کمزور سے تسلیح دیتی ہوئے ران تھا کہ امبرین چاچی کا وفات انہیں کیسے پتا چلا نہیں بھائی صاحب میری سانسیں شاید یہ ہی تک تھی میرا وقت سفر ختم تمام ہو چکا ہے جب میں نے امرین سے شادی کی اس وقت میری خوشوں کا دائرہ بہت پسیح ہو چکا تھا پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا اور مجھے دنیا میں ہی جنت مل گی اس کی مصوم سی شرارتوں سے میرے گھر کا آنگن کھل اٹھا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشوں کا دورانیا اتنا مقتصر ہو جائے گا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن آگا جان سے بس اتنا کہہ دیجئے گا اپنی نافرمان اولاد کو ماف کر دیجئے گا اور اس اولاد کی بیٹی کو سینے سے لگائے گا بھائی جان میری پھولوں سے نازک بچی کا خیال رکھے گا وہ میری نرمیوس سہنے والی میری پرنسس زمانے کی سکتی کیسے جھلے گی بننے والے سے آخری خوائش پوچھی جاتی ہے آج اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے نصیب خود لکھ کر جاتا یہ باتیں سنتے رشنال وقت پھٹنے لگا تھا وہ کبیر صاحب کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا جن کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر تکیہ پر گرہے تھے اور پھر وہ ان کا وقت نزہ قریب آگیا تھا رشنال نے پتھر دل کر کے ان کو پانی پلایا اور کلمہ پڑایا تھا وہ اس کے آنکھوں کے سامنے زندگی کی بازی آر گئے تھے اوف اللہ کتنا سیڑ سیڑ ہے ہماری آواز ہی لڑ کھڑا آ رہی ہے ہمیں پھر بھی سمجھنے ہیں منال جو ہے وہ کبیر صاحب کی بیٹی ہے امبر سے ہے یا وہ اس کی دوسری سٹیپ مدر سے ہے لیکن ان کی شادی کب بھی شام تک کمبر اور کبیر صاحب کی ڈیڈ بوڈی کو کھلا آیا گیا تھا جوانی کی موتے تھی ہاتھ ہشر برپا ہو چکا تھا سب گم میں تھے بابا اٹھے نہ پانی پی لینا دس سالہ شنال اپنے ننے ہاتھوں سے پانی لائی تھی بروز ان کو اسی ٹائم پر پانی دیتی تھی اور ان کی بند آنکھوں کو ساکت سے دیکھتے جانے کتنی دیر بعد پانی لائی تھی سارے لوگ اس مصوم سے ہننے سے آنکھوں والی بچی کو دیکھتے رہے تھے کچھ رہم سے کچھ گم سے ہم دردی سے ان کے پاس پانی لاتے سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی سوپرمین یہ ماما بابا کیوں نہیں اٹھ رہے ماما نے کہا تھا آج بابا کے ساتھ لونگ ڈرائی پر جائیں گے سوپرمین ماما بابا کو بولے نہ وہ اٹھیں بابا پہلے تو پرنسس کی ایک آواز پر اٹھ جائے کرتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے وہ صرف رشنال کو پہ جانتی تھی جو بلیک سوٹ میں سکتی کی تیع جماعہ سنجیدہ سا کھڑا تھا اس کے پاس آتی ہوئی بولی تھی وہ اب کبھی نہیں اٹھیں گے میرا بچہ وہ ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے وہ اللہ تعالی کے پاس چلے گئے ہیں جہاں کوئی ایک بار جائے تو مٹ کے نہیں آتا وہ اس دستالہ بچی کی پاس پنجو کی بل بیٹھتا اپنی طرف سے آسان سا الفاظ میں سمجھا رہا تھا جو سکول والے دو پونیاں سرپر کیے سکول والی یونیفارم میں خوفصدہ کھڑی اس کے پاس سوالی سی بن کر کھڑی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں سوپرمین ایسے نہیں ہو سکتا میرے بابا اب مجھے کبھی نہیں اٹھائیں گے مجھے چوکلٹ کون لاکر دے گا مجھے سٹوریز کون سنائے گا مجھے پیار کون کرے گا اسما کے بابا وہ تو ہر وقت روتی ہے اس کے بابا اللہ کے پاس سلے گئے ہیں اب میں بھی ہر وقت روں گی وہ تیزی سے بولتی رو پڑی تھی جیسے اس عمر میں ماباپ کی جدائی کا یقین آ گیا تھا دس سال کی بچی پہ ایسی کیامہ ٹوٹی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بارش کی تیز بوندوں کی طرح نکل رہا تھا روشنار اس کو کوئی ذراسہ نہیں دے سکا تھا بس اس کے گم کو دیکھتا شدت سے اسے ساتھ لگا گیا اب اس کے ساتھ لگی رونے لگی جبکہ تہمینہ میں گمزہ دل دل کے ساتھ اس کے ماتے کو چومتی ہوئی لے آئی تھی اور پھر وہ ان کو خالی نظروں سے دیکھتی کبھی ان کے ماتے پر پیار کرتی کبھی خال پر سب کو رولا گئی تھی اسے جیسے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ چہرے پھر نہیں نظر آنے والے وہ شدت سے کبھی بند آنکھوں والے باپ کی چہرے کو چومتی تو کبھی ماں کے کبھی ایک چار پائی کے پاس جاتی تو کبھی دوسری آخر تھک کر باپ کی چار پائی کے پاس پیٹھ کی آگا جان خالی زین سے ہر طرف دیکھ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر تو دشمن بھی چیخ اٹھتے لیکن وہ تو پھر دادا تھے وہ اسے گلے لگانا چاہتے تھے لیکن جیسے ان کا دماغ کچھ بھی کرنے سے کاثر تھا وجوان بیٹی کی موت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے وہ ایسی بیٹھے تھے جب ان کی دیڈ بوڈی کو سپردے خاک کرنے کے لیے اٹھایا گیا اتنی قیامت اور حشر دیکھ وقت جیسے تھم گیا تھا وہ سمجھتے وقت گزرے گا ہی نہیں ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی لادلو لادے رول چاہتی ہیں اور جن کے ماں باپ مر چاہتے ہیں وہ دنیا کی ٹھوکڑوں کی زد پر آ جاتے ہیں وہ جو پہلے زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد زندگی نے گزار دی ہے بولا وارس ہو جاتے ہیں جیسے آج اشنال وقت ہوئی تھی اسیتنے گہرے زخم کو ہوئے تین مہینے گزر گئے تھے سب روٹین پر آ گئے تھے وقت کا کام گزرنا ہے جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے وقت کا کمال یہ ہے یہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے کچھ پورے لمحے ہاتھ میں تھما کر اور کچھ اچھی یادے لے کر اس ڈائن کی بیٹی کو اب یہاں لائے کیوں لائے ہیں سگیر بھائی وہ اس کے پاس آتی ہوئی بولی چھو دھر کے سگیر صاحب کے پیچھے ہوئی تھی اس کی منحوس ماں میری خوشوں کو نگل گئی اور یہ میری بیٹی کے باپ کو وہ اس کو دیکھتے پاگل ہوتے ہوئی بولی تھی بست سمینہ تم سے زیادہ اس محسوم بچی کا نکھان ہوا ہے تم اللہ کی رضا کو منحوسیت کا نام نہیں دے سکتی سگیر صاحب ان کا پاگلپن دیکھ کر گسے سے بولے تھے جو کھنکھار نظروں سے ان کے پیچھے ہوتی شنار کو دیکھتے ہوئی بولی تھی یہ دھر ہی رہ گی کیونکہ آدھی سے زیادہ جائدات ان کے نام ہے تم کیا دنیا کی کوئی بھی عدالت اس سے یہاں سے نہیں روک سکتی یہ بات سن کر سمینہ بیگم کچھ حد تک نورمل ہوگی لیکن ان کے دل میں بھام پر چل رہے تھے لیکن ان کے بعد وہ شنال سے سب کے سامنے تو لار سے پیش آتی تھی لیکن اسے کبھی سٹورم میں بند کرتی تھی تو کبھی اسے تھپڑ مارتی تو کبھی اس کا ہاتھ چلا دیتی تھی تم اور تمہاری ماں نے میرے بابا کو مارا ہے تم سب ہو اس کے ذمہ دار میں نال جو اسے سات آٹھ سال بڑی تھی اس کے موہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی آپ بھی سوپرمین کہتے ہیں آپ تو میری بہن ہے بہنیں تو کبھی مارتی نہیں اشنال موہ پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے بولی تھی تم جیسی ڈائن کی میں بہن نہیں ہو سکتی ہوں آئندہ اگر اسے زبان سے کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی اور آئندہ تم مجھے رشنال کے ساتھ نظر آئیں میں تمہیں جلا دوں گی وہ اس پر چیخ دو اپنے دل کے بڑھاس نکال دے اور چیخ رہی تھی جس کو ماں نے اس کے کمرے میں بھیجا تھا پھر ماں کی شہہ پر وہ اسے خوب دراتی ضرورت پڑتی تو مار بھی لیتی تھی ہاں پتہ نہیں یہ در کیا لکھا ہے ہاں 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 مغرب کا ٹائم تھا اشنال ٹویشن پر تھا اوکے ماں حضرت لیکن جو لکھا بھی پڑھا اس میں ہسنے بڑی کھوزی بات ایسے ہی دکھا ہے کوئی شاہی تھانسر ہے ٹویشن سے واپس آئی تھی تہمینہ بیگمی سے کھانا کھلاتی اس کی ہاتھ چیز کا دھیان وہ خود رکھتی تھی آج بھی تہمینہ بیگمی سے کھانا دے کر گئی تھی وہ کھا رہی تھی جب اسے پانی کی تلو محسوس ہوئی وہ دروازہ کھل کر باہر آئی تھی جب اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا کوئی فول وائٹ کلر کی کپڑے پہنے آنکھوں کے نیچے سرما لگائے ہونٹوں پر لپسٹک لگائے اس کے سامنے آتے چیز کر بولا تھا ماما بابا وہ اس ٹرونی صورت والی مخلوق سے ڈر گئی تھی چیزوں کی برواد یہ بغیر بھاگی تھی اس کا ندنا سا دل دھکتک کر رہا تھا سفیش شال سے خود کل پیٹے ہوئے شیطان مخلوق پھر سے اس کے سامنے آئی تھی پلیز جن بھائی نہ میں بھوتوں کا شیطانوں کا شیطان ہوں میں انوسینٹ ڈیول ہوں اس ریاست کا شہزادہ اس قبیلے کی جنوں کے جنوں کا سردار جو ایک دفعہ میرے شکنجے میں آتا ہے اس کا بچنا ناممکین ہوتا ہے سری ممکین ہوتا ہے اور تم نے میرے دائرے میں قدم رکھا ہے لڑکی جہاں کسی انسان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے یہاں قدم رکھ کر تم نے میرے غزب کو دعوت دی ہے پلیز جن 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 جی مجھے جانے دیں وہ اس کے خوفناک چہرے سے نظریں اٹھا کر روئی تھی ایک شرط پر وہ مصوم شیطان اس کی گھبرائی ہوا سے مزے اٹھا تھا سنجیدہ انداز میں بولا تھا کون سی جن بھائی ایک رجسٹر پر برک کر کے دینا ہے جن بھائی اب پڑھتے بھی ہیں وہ خوف زیادہ انکھیں مزید پھیلاتے ہوئے بولی تھی اور شنال جو شنال کو ہی ہومر کروانے آ رہا تھا شنال کی اس چلاکی کو دیکھ کر ادھری رک گیا جس نے اس مصومت چکم کمل طور پر گھیر رکھا تھا وہ جانتا تھا کہ شنال اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہوسٹر میں ہوتا تھا اور کبھی کبھی گھر آتا تھا وہ اس کی باتیں زندہ شنال کے پیچھے جاگر کھڑا ہو گیا تھا اب کس کی ہمت ہوئی میرے دائرے میں پاؤں رکھنے کی وہ بکول اپنے اصلی قضب سے بولا تھا سردار صاحب معذرت میں ماف کر دے ہم آپ سے پناہ جاتے ہیں بھائی آپ پیچھے مڑ کر دیکھا اتنے قریب کھڑے ڈیسنٹ ڈیول کو دیکھتا وہ بھاگنے کے چھکر میں تھا جب رشنال اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے پاس کیا تھا سوپرمین پلیز مجھے بچا لیں وہ اس کی آواز سنتی دھرتی ہوئی اس کے پاس آخری ہوئی تھی چل بیٹا تو تو اندر چل تیرے قبیلے کے شیطانوں کی دعوت کروں میں ایک ہاتھ سے شنال کو پکڑے اور دوسری طرف سے اسے گردن سے پکڑ لے اس کے کمرے میں لے آیا تھا اس کا موں دھلوا کر کمرے میں لائیا تھا تاکہ رشنال اس سے ڈرے نہیں پھر اس کے بعد وہ قبیلے کا سردار اینوسن ڈیول اس بیسن ڈیول کے ہاتھوں مرگا بنا رہا تھا جبکہ رشنال اس کو مرگا بنے دیکھ پہلی دفعہ ہنسی تھی وہ جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی آج اتنے دنوں بعد اس کو ہنسے دیکھ رشنال بھی کھل کر مسکرائے تھا اس کی مسکرائے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا رشنال جو ماضی کو سوچ رہا تھا چاچو جان کی بے وسی آخری لمحات کو سوچتا اس کا دل پر زبردستی کھینچ پڑی تھی اسے خود کو سرزنش کی تھی کہ کیوں اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا کیونکہ وہ اس مسئول لڑکی کو اس بے رہم دنیا کے پاس چھوڑ کر خود اس سے زاد ہو جاتا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا وہ گاری کی چاپی لے کر باہر نکلا تھا اور اس کے کولیج کی طرف گاری موڑی تھی وہ جلدی سے کار سے باہر نکلا تھا اور بھاگتا ہوا کولیج کے پاس آیا تھا آپ کی اس نے کولیج چیک کروایا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھے وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا تھانے میں وہ گیا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی وہ ہوتی تو ملتی نا اسے پچتاوے کے ناگ ڈھس رہے تھے وہ پچھلے پندرہ دن سے اسے پاگلوں کی طرح دھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں ہوتی تو ملتی نا بہلکہ سے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی اس رات توفانی بارش میں اس کے ستموں سے تھک کر نکلی تھی اپنے ستم سوچ کر چٹانی صفات رکھنے والا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو رہا تھا وہ کمال کا ضبط رکھنے والا شخص ساتھ ٹوٹ کر بھکھ رہا تھا کتنے تم تراک سے اس نے کہا تھا کہ پچھتانا اس کے سرفست میں نہیں ہے اس کے الفاظ میں تنی رونیت تھی اس رات اس کے رونے نے اسے سکون دیا تھا لیکن اللہ نے اس کے گرود کو محس ایک پل میں پاش پاش کر دیا تھا اللہ نے اس کے لہجے کی رونیت کسی تماشی کی طرح اس کے مو پر ماری تھی ایک رات میں اس کا گرود خاک ہوا تھا وہ اس رات کے بعد اسے پاگلوں کی طرح دونڈ رہا تھا وقت کے پاس نے اسے ایک ہی دن میں توڑ کر رکھ دیا تھا لیکن یہ پچھتانا اسے کس کسی پھن پھیلاتے ساپ کی طرح ڈس رہے تھے آج وقت نے سارے داؤں الٹے کر دیا تھے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ شکستہ قدم لیے اندر داکھل ہوا وہ ہر وقت نفیسہ رہنے والے شخص آج بکھرے ہولیے میں آیا تھا دس دن سے سگرٹ پر جی رہا تھا کھلا ہوا گربان بکھرے بال لال آنکھیں ہارتو ہی چال کھانے پینے کا ایسے ہوئی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اگر وہ آج اس خلیلے میں دیکھ لیتی تو دنیا جہاں خوشیاں اس ستمگر کے قدموں میں پیچھا دیتی وہ ایسے قدم اٹھاتا ہوا اندر داکھل ہوا جیسے آخری بازی ہار کر آیا خلافہ مبول گھر کھالی تھا وہ لاؤنج کے سوفے پر کوٹ اور لیپ توپ بیک رکھتا ادھر ہی بیٹھا تھا بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان کچن کی طرف جاتا تھا اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی پانی دینے آئے گی آج اس کا آنچن نظر نہیں آرہا تھا پھر سے سگرٹ نکال کر پھوکنے لگا لیکن اسے چیہ نہیں مل رہا تھا وہ جو خود کو دلیلیں دے کر خموش کرواتا تھا کہ اسے اس سے محبت نہیں ہے لیکن جب وقت کا تھپڑ پڑا ہر دلیل ہر جواز بے معنی ہو کر رہ گیا تھا وہ ان اس یادوں سے پیچھا چھوڑاتے کچن میں گھسا تھا ٹینشن سے کچھ کھایا نہیں گیا اب وہ کافی بنانے کے لئے کچن میں آیا تھا کیونکہ چائے بنانے والی جو روٹ کر چلی گئی تھی چائے کے لئے سمان مشکل سے نکال کر کیبنٹ پر رکھا اور بنانے لگا تھا کچن صاف ستھ رہا تھا وہ اس سے ڈر کر کچن صاف رکھتی تھی کہ کہیں وہ اس کی تذلیل نہ کرے وہ چائے بناتا اس کی سوچوں میں ایسا کھویا یہ بھی نہ پتا چلا کہ چائے ابل ابل کر باہر آ رہی تھی گیس آف کی اور اردکت نظر ڈالی تو کوئی شاہ سامنے نظر نہ آئی تھی جس سے وہ پتیلی کو اٹھاتے اس نے ہاتھ ہی سے کرنا چاہا لیکن گرم پتیلی سے ہاتھ ٹچ ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کینچ لے ایک سیکن میں اس کی دو ہاتھ اور دو سوری ہاتھ اور انگلیوں کے ایسی جلن پہنچا گئی تھی وہ انگلی پہ ہاتھ رکھ کر پانی تک آیا اور سنگھ کے نیچے ہاتھ رکھا تھا انگلی کی تکلیف نے شدت پک دی تو یہ قدب آنکھوں کے سامنے مصوم سا چہرہ آیا تھا بکرے بار روتی آنکھیں وہ چہرہ سامنے گھومنے لگا تھا وہ رات ایک عذاب کی طرح اس کے سامنے آئی تھی وہ رات اس کے اوپر کسی نوکدہ تروار کی طرح لٹک رہی تھی جس رات اس کی گردن اور کندوں کو سگریٹ سے جلایا تھا آج اس کے درد کو محسوس کیا تھا کہ وہ ساری رات ترپتی رہی ہوگی کیا وہ ساری رات تکلیف میں رہے گی کیا اسے بھی ایسی جلن ہوگی وہ کتنی روئی کتنی چیخی اور ترپی ہوگی اس نے اس کے درد میں کس کس کو تلاش کیا ہوگا آج اس کے درد پر گلے میں پھان سٹکی تھی تکلیف کہنے کو محس چھوٹا سا لفظ ہے یہ کہنے کو صرف لفظ ہی ہے جب یہ کسی کو ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ایسی شئے ہے جب کسی کو ہو تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہے لیکن جب خود کو ہونا ہم سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کتنی ہے اس لئے کسی کی تکلیف پر مسکرانیا نہ کرو ورنہ وقت تم پر کہہ کے لگائے گا یہ تکلیف آج اسے خود کو ہوئی تھی اس کے درد کا اندازہ سمجھ آیا تھا لیکن یہ تکلیف بھی بلا کا ضبط دیتی ہے آج ایسا ہی رشنال کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ دیر ایسے ہی تہی دامن بیٹھا رہا پھر سنگھ میں برطن رکھ کر روم میں چلایا روم کھولتے ہی دل میں سناتا اترتا ہوا محسوس ہوا وہ بوجھت دل کے ساتھ اس کے روم میں چلایا وہ دھیمی اور شکستہ چلتا اس کے روم میں داخل ہوا تھا وہ اس کے بیٹھ پر بیٹھ گیا تھا جہاں اس کا گرین کلر کا ضبطہ پڑا ہوا تھا پین کھلا ہوا کاپی کے اوپر پڑا ہوا تھا اس کے اوپر گرد جمع ہوئی تھی وہ کس چیز سے پیچھا چڑھاتا اس کی یادیں ہر طرف بکھ رہی ہوئی تھی اس کا روتا ہوا چہرہ اس کی محسوس سسکیاں اس کے ذہن میں آ رہی تھی وہ کئی سال پہلے اس فلیٹ میں کیلہ رہتا تھا لیکن آج یہی فلیٹ اسے کارٹ کھانے کو دھوڑا تھا وہ اس کے تصور سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا اس کے ذہن میں اس کے آواز تحلیل ہونے لگی تھکھار کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کے آنزو کسی کالے سائی کی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے یادیں ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا آگا جان یہ لے آپ کی چاہے وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے جب میں نال نے انہیں چاہے دی تھی تہمینہ اور سمینہ گروسری کا سمان لینے گئی تھی وہ کھالاں کی گھر مجود کی میں نیچے آئی تھی کیا ہو آگا جان آپ پریشان کیوں ہیں بن کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی بس اپنے ستم یاد آ رہے ہیں وہ اپنی آنسو زدہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولے تھے کیا ہوا آگا جان آپ ٹھیک تو ہے نا بن کے رونے پر بخلا اٹھی تھی کچھ نہیں بس دل بھر آیا اپنی زیادتیاں یاد آ رہی ہیں جس مصوم بچی پر کی تھی جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے پچھتاوے بڑھتے جا رہے ہیں دل کو سکون نہیں ہے اس مصوم بچی کی بیبسی یاد آتی ہے میں کتنا کم ضرف تھا اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا زندگی کے ماہ و سال گزر گئے اس بچی سے عدعوت نہیں مٹا سکا حالانکہ اس کے یہاں رہنے کا بھی بہت بڑا معافظہ لے لیا تھا رشنال سے وہ بھی اس وجہ سے مجھے دور مجھ سے دور ہو گیا تھا میں سوچتا ہوں تو میرا زمین مجھے ملامتے کرتا ہے اس کی بیبسی آنکھوں کو میں نے منحوسیت کا نام دیا تھا وہ مجھ سے پیار لینے کی کوشش میں لفتی رہتی لیکن میں اسے جدکار دیتا وہ جب مجھے تمہیں اور حسنال سے پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک حسرت نظر آتی ہے وہ دور کھڑی جب تم لوگوں کو پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا میں اس کی نظروں میں چھپے اس کی باپ کی صورت نہیں دیکھ پایا میں اس کو گھر میں دیکھ نہیں سکتا تھا وہ جب جب میرے سامنے آتی میں سے دھانت دیتا دھدکار دیتا کیونکہ مجھے اس کی صورت میں کھڑا اپنا بیٹا یاد آتا تھا میں کب سے درتا تھا کہ اس کو پوتی سمجھ کر گلے نہ لگا لوں لیکن آج یہ خواہش سر پکڑ رہی ہے میں کتنا کم ضرف تھا نا دادا بن کر نہ سے ہی انسان بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا وہ نحیف سا اٹھو بیٹھے رہے دادا ایک بات کہوں آپ مانیں گے وہ ان کے آنسو صاف کرتی گولی وہ اس کے چائرے کو کھوڑ جیتے اس بات میں سر علا گئے ہم لوگ کل چلیں گے نا ادھر اشنال سے معافی مانگنے ساتھ میں اس کے لئے گفت لے جائیں گے نا وہ نہیں کرے گی معاف وہ مجھ سے میری نفرت کا حساب مانگے گی آگا جان تھکے سے لہچے میں پولے آگا جان مجھے شکین ہے وہ کر دے گی معاف وہ بہت اچھی ہے میں نے بھی اس سے معافی مانگنی ہے کہتے ہیں جب تک درد سینے والا معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا ویسے آگا جان گرز ہر ایسی شئے ہیں جو انسان کو کسی کے قدم چاٹنے پر مجھ بوٹ کر دیتی ہے آپ کو بھی گرز تھی ماما کو گرز تھی مجھے گرز تھی رشنال کی اپنی گرز تھی لیکن آج رشتوں میں گرز نہ ہوتی تو یہ رشتے کھوک رہے نہ ہوتے تنہا نہ ہوتے اس سے گرز کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کو کھویا تھا آپ نے محبتوں کا کرس لیا باپا سے کہ وہ چھوٹی امی کو طلاق دیں گے تو اس گھر میں قدم رکھیں گے ماما نے آپ سے تایا ہونے کا حساب مانگا کہ آپ ان سے محبت میں کیا کر سکتے ہیں میں نے شنال کے ساتھ گلت کیا اس کے مصومیت سے فائدہ اٹھائے اس سے کام کرواتی کام ہوتا تو اس سے بلاتی نہ ہوتا تو پوچھتی نہیں کہ وہ کون ہے رشنال نے اسے گلت سمجھا اس سے رشتے کی اس گرز کی چکی میں صرف اور صرف اشنال پیسی ہے وہ دوسروں کے سامنے اتنی اچھی بن گی کہ اس کی خود کی ذات کی تحلیل ہو کر رہ گئی تھی اگر سب ایک دوسرے کے گلت سلوک پر دوسروں کے ان کے لہجوں کا احساس لاتے تو سب پچھتانہ رہے ہوتے اس میں اس نسل کا قصور نہیں ہے ہمیں جیسے ٹریننگ دی جاتی ہے ہم ویسے ہی بنتے ہیں ہمیں رشتوں میں ڈر اور عدافتیں سکھائی جاتی ہیں پیار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحیح کہہ رہی ہوں وہ اس کے ایک لفظ میں کھوئے ہوئے بولے تھے پھر وہ اس کور میڈیسن دیکھ کر اس کے پاس سے نہیں اٹھی تھی جب تک وہ سوئے نہیں گئے تھے دور پر بیل سنتی خود نکل گئی تھی مینال نے دروازہ کھولا تو سامنے رف سے ہلیے میں سنال کھڑا تھا ٹھیر تو ہے اچھ لگتا ہے یہ دستک دروازے پر نہیں آپ کے دل پر لگی ہے تب بھی بھاگی چلی ہے وہ اورنج کلٹ کے کپڑے پہنے اوپر ہمرنگ دوبھٹے میں خود کو کور کیے کھڑی تھی اس کو ایسے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا بھواس بند کرو اب میں وہ کھالا گھر نہیں اس لیے میں نے دروازہ کھولنے آئی ہوں ہائے شکر ہے آئے گلے ملتے ہیں وہ ہاتھ پھلاتے ہو اپنے ڈیمپل نکالتے ہوئے بولا تھا دفعہ ہو اندر اس کے ایسا کرنے سے وہ اچھل کر پیچھے ہو اور غصے سے بولی تھی جبکہ وہ اس کی بات سنتا بغیر کیا رسپونس کی ہے لیپٹوپ بیگ اٹھائے اندر آ گیا تھا وہ پیچھے سے اس کی چوڑی پشت دیکھنا لگی اور تاثر سے سر ہلایا جو اپنے روم کی طرف جا رہا تھا وہ دور بند کر کے کچن میں آئی سے لگا وہ نراز ہو کر چلا گیا ہے اس کے لیے گلاس میں پانی لائی تھی وہ روم میں آئی اس کو دیکھا جو چیئر پر بیٹھے لیپٹوپ رکھے کسی موبائل کو لیپٹوپ کے یو اس بی سے کنیکٹ کر کے کام کرا تھا وہ حیران ہوئی تھی ابھی تو وہ کام سے آیا تھا اور ابھی پھر سے ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے کوئی نوبل پرائز جیتنا ہو وہ پانی رکھ کر بھی ہی بیٹھ گئی تھی وہ اسے دیکھنے لگی جو رف سے ہلیے میں بھی کمال کی جازبیت رکھتا تھا وہ اس کا بگوڑ جائزہ لینے لگی جس نے براؤن شرٹ جس پر رومنڈیس کی تصفیر تھی بکرے بال گال پر پٹے ڈمپل ویسے تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی سنجید کی سے وہ نمائی نہیں ہو رہا تھا وہ اس سے نظریں چڑھانے لگی لگتا ہے کسی کو پیار ہو رہا ہے مجھ سے اس کی نظریں لیپ توپ پر تھی لیکن اس کو اپنی طرف چوری دیکھتا پا کر یا قدم سے بولا تھا الحمدللہ دماغ ہے میرا وہ بھی تھی سوری ٹھک سا جواب دیتے ہوئے بولی تھی وہ تو نیوٹن کا بھی تھا پتہ ہے اس بچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ ایسے ہی کام پر دھیان رکھتے ہوئے بولا تھا کیا ہوا تھا منال نے بھی ویسے ہی پوچھ لیا تھا ہونا کیا تھا بچارے کبر میں پڑا ہوا ہے اس دماغ کے ساتھ بھی قسم سے وہ نیوٹن کا ہی ضرف تھا جو وہ سیبوں پر بھی تجربے کرتا رہا میں ہوتا تو اٹھا کر کھا لیتا یہ بھی نہ دیکھتا کہ درخت سے گرا ہے یا آسمان سے وہ ڈیمپل کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ تم نیوٹن نہیں ہو ورنہ پورے کا پورا درخت بھی تم پر گرتا نا تم نے تو ان سیبوں کے پتوں کو بھی اٹھا کر کھا لینے تھے وہ تنکر بھولی تھی ویسے ایک بات کہوں آپ مجھ سے پیار کریں گی تو فائدے میں رہیں گی وہ اس کی وجہیاں چارے کا بگور دیکھتا ہوا بولا تھا تمہارے ساتھ مجھے آئندہ کی زندگی ہی بلینک نظر آ رہی ہے فائدہ کس بات کا میرا دل کرتا تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں جو دماغ رکھتا ہو لیکن میری قسمت پھوٹی تھی جو میری تم جیسے بددما کے ساتھ شادی ہو گئی وہ اس کی طرف دیکھتی اپنی قسمت پر افسوس کرتی بولی تھی مانا کہ آئنسٹائن کی طرح ذہین ہی ہو لیکن سلمان خان کی طرح رومانٹک تو ہوں نا وہ لیپ ٹوپ بند کرتا ہے اس کی طرف آ کر بیٹھ گیا تھا اس کے اورنج چپٹے میں پرنو چہرے کو اتنے تونوں بات دیکھتا ہے اس کے دل میں خواہ شپری وہ اس کے چہرے کو اپنی لیمت سے موتر کریں پر وہ اس کی رضا مندی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا میں تمہارے لئے کھانا دار ہوں وہ اس کے پاس سے جلدی سے اٹھتی باہر چلی گی جبکہ اس نال کے چہرے پر مسکراہت آگی تھی وہ دس بجے اٹھا اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی نماز پجر کے بعد اس سے چین آیا تھا اس کے چہرے پر ساری رات جاگنے کے احساسات ملوم ہو رہے تھے وہ سوچ کر تھک جا تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے ساری رات اس کے ذہن میں یہی سوچے تھی مطلب وہ اسے چھوٹ کر کیسے جا سکتی ہے وہ اتنے رام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا اس سے یقین تھا کہ وہ اسے ڈھون لے گا لیکن اس کی چھوٹی گلتی کی سزا تو وہ بھی بھون نہیں سکتا تھا اس کے ذہن میں اقدم سے سارا کا نام آیا تھا وہ جلدی سے اٹھتا چابے اٹھا تھا اس کے گھر کے لیے نکلا تھا کیونکہ ایک وہ ہواہت لڑکی تھی جس کے گھر اشنال جا سکتی تھی وہ گاڑے میں بیٹھتا ہے اس کے گھر کی طرف گاڑی لے گیا تھا اس کے گھر کا راستہ ملوم تھا جس دن اس نے سارا کو ڈروپ کر کے گیا تھا وہ گلیوں سے گزرتا وہاں آیا تھا جہاں اس دن سارا گھوسی تھی جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کو دو پوشن بنے ہوئے تھے اس نے اندر سے بیل بچائی تھی جی کون نرم بھاریک سے سینال کے آواز اس کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کر گی تھی اس کے آواز سن کر اس کے چہرے پر تنے دنوں بعد مسکراہ ہٹائی تھی ایک دم سے اس کے دل سے بہت چھٹا تھا وہ نہیں بولا اس سے پتا تھا کہ اگر وہ بول پڑا تو اس کی نازک سے بیوی نے وفات پا جانا ہے اس نے پھر گیٹ پر ہاتھ رکھ کر بجائی تھا اب کی بار اس نے بیل نہیں بچائی روپ میں اور زیادہ پاکیز کی آگئی تھی اور آج اس نے نور کا پیکر دیکھا تھا وہ فریز سو کر اسے دیکھنے لگا تھا عورت کے بیسے بہت سے مقامات ہیں لیکن اس دس مقامات میں وہ عوجے کاملیت حاصل کرتی ہیں عورت کی حیاء اس کے خلوص میں اس کی وفا نگاہوں میں اس کے اداع اس کے بھولپن میں غصہ اس کی سادگی میں عظمت اس کے کردار میں غصہ اس کے زبان میں قابلیت اس کی صیرت میں چاہت اس کے انداز میں صبر اس کی خاموشی میں گرور اس کے پردے میں اور سب سے اہم بات اپنی خوبصورتی سے لا پروا یہ سب عورتوں کی خصوصیات ہیں یہ سب خوبیاں عورت کو ممتاز بناتی ہیں شاید ان سب مقام میں عورتوں کو بلند مقام کیا گیا ہے اور وہ ساری خوبیاں سامنے کھڑی اس کی شریک کے حیات میں تھی آج پندرہ دنوں بعد وہ اس کے اداعہ سارے پر مسکان لائی تھی آپ اس کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگی ایک پنٹ میں اڑا تھا وہ پکڑ گئی تھی پکڑ گئی مطلب وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص یہاں تک پہنچ گیا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں وہ اس کو سامنے دیکھ کر بڑھائی تھی اور ایک دم سے اس کا سامنے نہیں کر پائی تھی میں تمہیں شہر پتال سے بھی نکال لیتا یہ تو پھر اپنا شہر ہے وہ ہی دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی اس کو دیکھ کر پل بھر میں اعتماد باپس آیا تھا گھر چلو وہ اس کے حسین مکڑے کو دیکھتے سنجیدہ لہچے میں بولا تھا نہیں جاؤں گی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں ایک دم سے آنسوں اس کے گالوں پر پھیلے تھے وہ تو میں بھی کرتا ہوں گھر چلو تو دونوں ایک دوسرے سے کریں گے پھر مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کس کی نفرت میں شدت زیادہ ہے وہ معنی خیزی سے کہتا ہے اس کے چھکے چھڑا آ گیا اس کا خون سارا سمٹ کر اس کے جہرے پر آیا تھا وہ اس سے ایسی توقع نہیں رکھ سکی پر وہ مسوم آج تک نہیں سمجھ سکی کہ وہ یہ جیو انسان ہر کسی کی توقعات سے بڑھ کر ہے وہ سرکھ چہرہ لیے لپ کٹنے لگی قسم سے ایسے چھوڑ دو اس طرح ظلم نہ کرو نہیں گریں گے لپ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ گھبرا کر بولی جب سے تم چھوڑ کر آئی مر گئی ہے وہ دفنا ہوگی اور دفنا ہوگی تم میں کلر نہیں ہوں وہ فک پڑتے چہرے سوڑی رنگ کے ساتھ بولی جبکہ اس کے دل کشمن مونے سے چہرے کا یہ روپ دیکھ کر اپنے بے ساکت آنے والے کہکے کا گھلا گھونٹا تھا چلو شاباش جلدی آؤ میں انتظار کر آؤ مجھے تنہائیوں میں مبتلا کر کے خود یہاں آ کر بیٹھ رہی ہو وہ اپنی ڈاک براؤن آنکھوں سے اس کا معنیہ کرتے ہوئے بولا تھا میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور نہ ہی میں آپ جیسے دوگلے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں وہ اس کی طرف دیکھتی پورے اطماعات سے بولی تھی آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں اس شخص کو ہنستہ دیکھ مسکراتا دیکھ اس کا جہرہ گم و غصے کی زیادتی سے لال ہوا تھا یعنی وہ اس سے جدا ہو کر خوش تھا کیوں اس کی کوئی وجہ وہ اس کا تپا جہرہ دیکھ کر ہنوز مسکراتا ہوا بولا آپ سے نفرت کرتی ہوں اس سے بڑی وجہ اور کیا ہے وہ نگاہیں جو کھائے تلخی سے بولی تھی اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے وہ اس کے چھکے سر کو دیکھ کر گھوچتا ہوا بولا نفرت کی وجہ آپ کو پتا ہوگی کیونکہ آپ نے خود مجھ سے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے اب مجھے اتنی نفرت ہوگی ہے کہ آپ جب جب میرے قریب آتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں یہ کہتے ہوئے کچھ سوچ کر رکو گئی تھی کتنی بولو نا رکو کیوں گئی وہ اس کو خموش ہوتے دیکھ کر بولا کہ میں خود کو ختم کر دوں وہ اس کو میں سلسل اپنی طرف دیکھتا پاتا دیکھ کر بلال چہر علیہ ایک سانس میں کہہ گئی تھی اور میری نفرت کا اندازہ تم سہن ہی پاؤگی اشنال بکت میری نفرت کی انتہا تم سے سوگنا بڑھ کر ہے میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر اب مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو خود اپنے ہاتھوں سے جان لے دوں گا تمہاری یہ کہتے ہو اس کی طرف قدم بڑھایا تھا حد میں رہیں وہ سہم کر پیچھے ہوئے اور ہلکی سے چیختی جلدی سے دروازے اس کے موں پر مار کر بند کرنے لگی جب وہ اپنی پاؤں دروازے کے درمیان رکھ جا تھا اگر اپنا دماشہ بنوانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے تمہاری دوست سے مل لیتا ہوں تو سنجیب کی سے بولا جی نہیں وہ کولیج گئی ہے میں اور آنٹی ہی گھر اکیلے ہیں وہ اس کو روکنے کی گھر سے بولی تاکہ وہ اندر نہ آ سکے اور باہر ہی سے کسی طرح بھی اس کو بھیجھ دیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے میں خود آنٹی سے مل لیتا ہوں گب شب بھی ہو جائے گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا آنٹی ابھی سو رہی ہے اس نے پھر سے جان چھڑانی چاہیی چلو تب تک میں بھیڑ کر لیتا ہوں وہ ہاتھ باندے دروازے کے اوکے تھم سے ٹیک لگا گیا شان بنیازے سے کھڑا ہو گیا تھا جب میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تو آپ مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں جب میری مرضی ہی نہیں ہے وہ ہنی جیسی آنکھیں نکال کر بولی تھی میں اٹھا کر لے جاؤں گا تمہاری مرضی کی آسی کی تیاسی وہ اب غصے میں آ گیا تھا چلو آو شاہب آش جب نہیں جانا آپ کے ساتھ تو کیوں پریشان کرنے ہیں مجھے وہ اب کا زور سے دروازہ بند کرنے لگی تھی اس رات والی زد پھول گئی جس کی وجہ سے یہاں آکر چھپی ہوئی ہو وہ اب کی بار سکتی سے بولا پچھلی باری نرمی غائب تھی جبکہ وہ بھاگ کر اندر چلی گی رشنال ایسے ہی کھڑا ہو گیا وہ تقریباً پندرہ میٹ بعد وہ خموش چہرہ لیے آئی تھی چلو وہ اسے ساتھ لیے چلنے لگا چلو بیٹھو گاڑی کے پاس اس کی آنکھوں کی ویرانی کو دیکھتا وہ سنجیدہ سا بولا وہ خموش سی بیٹھ گئی تھی وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیو کرنے لگا رشنال کی اس کی خموشی کھٹکنے لگی تھی اسے اس خموشی اور اس کی پتھریلی تاثرات سے کچھ اوری محسوس ہوا عورت کی خموشی کو سمجھو اگر وہ خموش ہو جائے سمجھو بہت بڑا تو فان آنے والا ہے اس کی ایک دم سے خموش اور اس کی خالی آنکے دیکھ رشنال کا دل کیا اسے جنجوڑ کر بڑھا ہے لیکن پھر کچھ سوچ کر ڈرائیو کرنے لگ پڑا تھا جبکہ اس کی ویران نگاہیں باہر خلاہوں میں تھی اسے گھر ڈروپ کر کے وہ چلا گیا تھا آگا جان اگر آپ اس منہوسے ملنے گئے تو میں منال کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤں گی سمینہ میگم کو جب سے اس بات کا بتا لگا تھا وہ تب سے ہی جاؤ جلال میں تھی منال تو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی اگر جانا چاہتی ہو اکیلی چلی جاؤ جب 18 سال کی بچی اس گھر سے نکلی تھی اس وقت اس مصوم کی کسی نے پروان ہی کی پروان ہی تھی وہ روحتی رہی بلکتی رہی ترستی رہی سب کی پیار کر یہ اس وقت بھی بے حس بنا رہا دیر سے یہ وقت نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی ہے جتنا میں نے تمہارا حساس کیا ہے اتنا میں نے کسی بھی رشتے کا نہیں کیا اگر کرتا تو اچھے نوبت نہ آتی میں بس آپ نے کی گئی زیادتیوں کا آزالہ اس مصوم بچی سے کروں گا جو میرے کبیر کی نشانی ہے اس کے باپ کا گھر تو ہے ہی آج رشنال کو فون کرتا ہوں کبیر والا گھر کے والا گھر اس کے نام کر دیا جائے گا وہ انچے آواز میں بولے تھے آگا جان وہ گھر میرے شور کا ہے ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی میں یا اس رڑکی کو مار دوں گی یا خود کو وہ یہ بات سنتے ہیں گھسے سے آگ بہولہ ہو گئی تھی میری پوتی کی تم نزدیک بھی آئی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اس پر آنے والے ہر بری نظر کو کاٹ کر پھینک دوں گا میں نے تمہاری وجہ سے پہلے کتنا نقصان اٹھایا ہے کاش اتنے بڑے نقصان کا پتہ ہوتا تو میں تمہاری طرف داری بلکل نہ کرتا میں نے تمہارے کہنے پر رشنال کے ساتھ زبردستی کی کہ وہ رشنال کو اس صورت میں ہی رکھ سکتا ہے اگر وہ منال سے منگ نہیں کر لے وہ ان کی بات سنن کر پہلے تو شوک ہوئے تھے بیٹے کی موت تو وہ سہا گئے تھے لیکن پوتی کی موت اس سوچ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیا تھے وہ کب سے بے قرار تھے کہ اس کو سینے سے لگائیں اس کو گھر لے کر آئیں لیکن وہ آئے گی کہ وہ ان کے گناہوں پر ان کو معاف کر دے گی پر آگا جان میں ایسا ہونے نہیں دوں گی وہ گھر منال کے نام ہوگا منال بھی تو کبیر کی بیٹی ہے پر ماما مجھے اور رشنال کو گھر نہیں چاہیے ہمیں اس گھر میں بستے رشتے چاہیے بغیر کسی گھرز کے ایسا گھر چاہیے جہاں خوشیوں ہو پیار ہو محبت ہو خلوص ہو اتفاق ہو جہاں اعتماد کی فضاء ہو نفرت نہ ہو عدافتوں کا ڈھیرہ نہ ہو ہمیں ہر وہ خوشی دے دے بغس کا دور دور تک امکان نہ ہو ہر چیز تو بزاروں سے بھی مل جاتی ہے لیکن محبت یا حساسات بزاروں سے نہیں ملتے جس سے آپ نے مجھے اور رشنال کو بچپن سے محروم رکھا تھا آپ میری ماں ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ نے میرے بچپن میں کتنی کمیاں جھوڑی ہیں میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی لیکن آپ کو حساس ہونا چاہیے آپ دولت اور حسد کے نشے میں اتنی خودگرز ہو گئی ہیں کہ آپ کو رشتے ہی بھول گئے ہیں ایک حسد کی وجہ سے بابا آپ سے دور ہو گئے اس حسد کی وجہ سے میرا آپ سے اعتماد ات گیا امی اب بھی وقت ہے رب سے معافی مانگ لیں نہیں تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے پاس بیبسی رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس پچھتاوے ہی پچھتاوے رہ جائیں گے وہ کچھن سے نکلتی بھی بولی تھی تم مجھے مت سکھاؤ اور میری ماں مت بنو وہ مجھے جو مجھے اچھا لگے گا وہ ہی میں کروں گی وہ اسے ڈانڈ کر چلی گئی تھی جبکہ وہ پیچھے کھڑی نظریں چڑھا گئی تھی جیسے سارا کسور ہی سکھاؤ آگا جہاں نے جب اسے شرمندہ دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اکثر ہی ایسا ہوتا ہے مطلب ہم سب کے گھروں میں مطلب جب بڑے کوئی بات کر دیں غلط کر دیں اور چھوٹے بتا دیں کہ ایسا نہیں ایسا تو وہ یہی کہتے ہیں جیسے کہ یہ عورت کہہ کے گئی ہے تم مجھے مت سکھاؤ میں تمہاری ماں میری ماں مت بنو مطلب میں تمہاری ماں ہوں میری ماں مت بنو ایسے ہی کرتے ہیں حالانکہ بے شک ان چھوٹوں کی بات صحیح ہو لیکن وہ اہمیت نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اس لئے ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی چاہتی حالانکہ ان کی باتیں اکثر صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن بڑے اہمیت نہیں دیتے تم ادھر ہی رکو میں آ رہا ہوں عرفان دورانی نے کرمو کو رکھنے کا بولا اور خود چلا گیا تھا کرمو کب سے انتظار کر رہا تھا لیکن دو گھنٹے سے اوپر ہو گئے عرفان دورانی ابھی تک نہیں آیا تھا یہ ریڈ لائٹ علاقہ تھا کرمو کو گڑھ بڑھ لگی تھی دوسری بار وہ اسے اس ٹائم پر چھوڑنے آیا تھا کیونکہ اس نے جس ٹائم بھی اس کو ڈروپ کیا تھا رات کے اندھیرے میں وہ گار اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا وہ تین تین دن ساتھ اس کے ساتھ آتا جاتا لیکن آج اسے گڑھ بڑھ محسوس ہوئی تھی وہ ایسے ہی کھڑا رہا جب اسے چیخنے کی آوازیں سنائی تھی وہ پہلے تو آگے پیچھے دیکھتا رہا لیکن جب اپنے رائٹ سائٹ پر نظر پڑی تو ایک بیلڈنگ کے قریب کچھ لوگ ہیں پندرہ سو سولہ سال کی بچی کو گاری سے کھینچ کر باہر نکال دیتا اس کے مہینوں آسمان ہل کر رہ گئے تھے یہ دیکھ کر اس نے اپنے کرتے کی میلی پوکٹ سے فون نکالا اور ملے تھا اسلام علیکم آجاؤ میں تم لوگوں کو ایک ڈریس سینٹ کر رہا ہوں کیمرہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے پولیس کو بھی ری رینجمنٹ کر سکتے ہو تو جلدی کرنا وہ جلدی سے کار ڈسکنیکٹ کر کے فون اپنے بوگٹس میں رکھا تھا اور اپنے بیگ میں ایک پسٹل نکال کر اپنے بیگ سے بلیک کلر کی ہڑی نکالی تھی وہ پہنا پہنتا اور نکل کر اس بنگلے کی طرف آیا تھا اس روشن محل میں بہت ساری شوروگل کے آوازیں آ رہی تھیں باہر گارڈ کھڑے تھے اتنی چکیوٹی دیکھتا وہ چکرکارٹ اس محل ماں گھر کے پیچھلے حصے میں آیا تھا اس لڑکی کی چیخو کی واس مسلسل انچی انچی آ رہی تھی اس محل کے بھی انچائی دیکھنے لگا جو کہ بہت بڑی تھی اب ان لوگوں کو آنے میں بھی وقت تھا وہ وقت کی دیری کیے بغیر اس بلڈنگ کے اندر آیا اور پیچھے سے چڑھتا چھت پر آیا تھا اس کا رادہ وہاں کی کھڑیوں کو توڑ کر اندر جانے گا تھا وہ بامشکل چڑھنے لگا بلٹنگ کافی انچی تھی اس کا پاؤں رپٹا اور نیچے گرا تھا انچائی تو اتنی نہیں تھی لیکن اس کے پاؤں سے درد نکلا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا تھوڑی در اپنے پاؤں کی مالش کرتا پھر چڑھا اب کی بار وہ چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا وہ کھڑکی پر پہنچا اور ادھر لٹکا کر زوردار مکام آرہ تھا جس سے کھڑکی ٹوٹی تھی کچھ سے اس کے ہاتھ پر دو تین کچھ کہاں جائی تھیں اس کے ہاتھ پر دو تین لگے تھے لیکن لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کیا تھا وہ اس روم سے نکلا جہاں آٹھ دس عورتیں چھوڑ رہی تھیں جن کو شاید نشاہ اور عدویات وغیرہ دی گئی تھی اس کی نگاہہ میں غصہ آیا تھا وہ دروازہ کھول کر باہر چاہتا ہی کہ اس پر دو بندوں نے پسٹل رکھے تھے وہ جب سے آئی تھی خموش تھی اس نے سوچ دیا کہ وہ کسی کو بھی معاف کرے نہیں کرے گی کہ پتہ نہیں کرے گی در نہیں تو لکھا ہی نہیں ہے وہ اسے گھر ڈروپ کر کے آفیس چلا گیا اور اب تک گھر نہیں آیا تھا وہی شاہ کی نماز پڑھ کر فاری گئی تھی کچھن بہت گھنڈا تھا اس نے صفائی کی تھی وہ اب سے بہت دور جانے کا سوچ چکی تھی دل کے کونے سے آئی کیا اس کا دل روشنال وقت کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا پہلے وہ شخص اس کا محافظ تھا پھر سوپرمین تھا پھر شوہر بنا تھا شوہر سے محبوب تک کے سفر میں اس شخص کی ستم گری ہی تھی مہربانی نہیں تھی وہ چتنا اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہے اندر سے اس کا دل اس کی سوچیں ہمک ہمک کا روشنال وقت تھی ہی طرف چاہتی تھی لیکن اس نے سوچا تھا وہ اپنا دل پیاروں تلک کچھل ڈالے گی اسے اتنا مجبور کر دے گی کہ وہ خود ہی سے چھوڑ دے گا اس نے پکہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شخص کو جیتنے نہیں دے گی اسے ایسی مات دے گی کہ وہ خود ہی سے پناہ مانگے گا اب بس اس نے اپنی سوچوں پر عمل پیارا کھونا تھا اس نے صرف سنا تھا وقت ایک سا نہیں رہتا آج اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے وقت کو پلٹتے دیکھ لیا تھا اس کے بکرے بال اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے یعنی اس شخص کو بھی فرق پڑا تھا آج اس کی آنکھوں میں اپنے لئے واضح دیوانگی تھی وہ شخص آج اس سے بہت بدلہ لگا تھا یعنی اب صرف وہ بے بس نہیں تھی رشنال بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے چاہو طلب کی اس کے کٹھن سرحد پر کھڑا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی کو معاف نہیں کرے گی سب کو سبق سکھائے گی ہر عذیت ہر حساس ہر دکھ وہ سب سے اپنی تنائیوں کا بدلہ لے گی اب وہ کسی کا خیال نہیں کرے گی بہت جیلی اس نے اوروں کے لئے زندگی جب درد سے وہ خود گزری تھی اس درد کسی اور کو رشناز نہ کروا دے اب تک اس کو سکون نہیں ملا تھا وہ گھر آیا اور فریش ہوا اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی وہ کچھ کھانے کا ارادہ کر رہا تھا اسے پتا تھا وہ سوچ کی ہوگی اس لئے تنگنے کا ارادہ نہیں کیا وہ کچن میں چلایا تھا لیکن کھالی برطن اس کا مو چڑھا رہے تھے کچن سے نکل کر وہ روم میں آیا تھا کھانا نہیں بنایا آج وہ کمرے میں آ کر بولا جو اپنے اوپر کمفٹر لیے لیٹی تھی کمفٹ میں اس کے اوپر بے ترتیب سا پڑا تھا وہ خود سوئی ہوئی تھی آتشی اورنج کلر کا سو تھمرنگ دبٹا نماز ٹھائز میں لپیٹے اس کے شوائیں لپیٹے رنگروپ اور جکل لینے والی جازبیت میں وہ اس کی نگاہوں میں ستائش اتار گئی تھی وہ اس کے اوپر کمفٹر صحیح کرنے لگا تھا آسوئی اشنال اس کو اپنے اوپر کمفٹر کرواتے تھی کرواتے دیکھ کر جاک تو گئی تھی لیکن آنکھیں نہ کھولی وہ بے اسو حرکت ہو کر لیٹ کی تھی وہ اس پر کمفٹر سیٹ کتا ادھر ہی چیئر پر بیٹھ گیا تھا اشنال نے نیم با آنکھ کر کے آنکھیں کھول کر دیکھا جو فون پر لگا ہوا تھا وہ تنک اٹھی تھی اس انتہائی برا لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے روم میں اس وقت کیا کر رہا ہے وہ زد چھو کر اٹھ بیٹھی تھی کیا ہوا ہے وہ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑا تھا جو ایک دم سے اٹھی تھی جس کا شہرہ گسے سے سروک ہوا تھا آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں وہ کارٹ کھانے کو دھوڑی آج کھانا نہیں بنا ہوا وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اس کو تپا تپا چہرہ دے کر نرمی سے بولا تھا تو میں کیا کروں وہ کارٹ کھانے والے انداز میں بولی تو کھانا بناو نا وہ اس کی اتنے زیادہ اعتماد کو دے کر پہلے تو شوک ہوا پھر اپنے لہچے پر کابو پاتا ہو بولا تھا میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں وہ طلق تیز لہچے میں بولی تھی بیوی تو ہو نا اس کے سرک شہر پر نظرے گارتے ہوئے وہ دھیمی مسکان لیے بولا آپ نے سمجھا تھا روپر چوٹ لگانے سے پہلے وہ پچھلی باتوں کو اس سے یاد دلاتے ہوئے بولی اشنال پلیس بھول جائے ان باتوں کو وہ اس کو ایک دم سے پرانی بات یاد دلاتے ہوئے ٹو کیا تھا واہ کتنی آسانی سے آپ نے کہا دیا کہ بھول جاؤ آپ بھولے تھے چپ دیوار پر کیل ٹھونکر نکالیں نکالیں جائیں تو انشان اس بیچان پر بھی رہ جاتے ہیں میں تو پھر جیتی جاکتی انشان ہوں وہ طلق لہچہ لیے رکی اور پھر بولنا شروع ہوگی تھی میں آپ کی سامنے منتیں کرتی رہی سب کو لگتا تھا میں قصور وار ہوں آپ کی زندگی میں نے برباد کی ہے منال کی اسنال کی آگا جانے کبھی پیار سے گلے نہیں لگایا صرف اور صرف میری وجہ صرف ایتنگ وجہ سے کیونکہ ماں باپ اس خاندان کی نہیں تھی چھوٹی امی بچپن سے کام کرواتی رہتی نفرت کرتی رہتی مجھے منحوس کہتی رہتی مجھے صرف اور صرف اس لیے دھتکارا کہ میرے باپ نے میری ماں سے پسند کی شادی کیوں کی ایک بڑی امی اور تایابو نے پیار کیا لیکن میرے حق میں وہ کبھی نہیں بولے سب نے میری امید کو میرے بھروسے کو توڑا میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں مانگا آپ کو لگا تھا ستم صرف آپ کے ساتھ ہوا مجھے لگا تھا آپ دنیا کے آخر انسان بھی ہوں گے تب میری بات سنیں گے لیکن اس رات آپ میری بات تو کیا میرے بھروسے کو توڑ گئے تھے سب نے میری نہیں سنی اس کے بعد صرف آپ ہی تھے آپ کو تو میں فرشتہ سمجھتی رہی لیکن جس جس پر میرا بھروسہ تھا ان سب نے مجھے موں کے بل گھرائے تھا آپ تو میرے سوپرمین تھے نا آپ نے بھی مجھے اس رات توڑ دیا سب سے زیادہ آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا میرے خسارے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا تھا مجھے آپ سے امید نہیں تھی آپ نے مجھے اس رات میری ذات کو گاڑی بنا دیا تھا وہ بولتے ہچکس رونے لگ پڑی تھی ایسے روت امت اس کو ایک دم سے ہچکس روتے دیکھ وہ چیر سوٹتا اس کے پاس آتا آ بیٹھا اور اس احسار میں لیا تھا وہ جو پہلے اس سے رولا کر خوش ہوتا تھا جس کے آنسو اس کے دل پر گرے تھے اس کے سرکو سہلاتا اس کے ماتے پر لیمس دیا تھا اس کو ایسے اپنے ساتھ لگایا جیسے ان کے درمیان کوئی شکوانہ ہو سوپرمین آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا آپ نے مجھ سے میرا سوپرمین چھین لیا تھا مجھے آپ پر گرور تھا آپ پر یقین تھا آپ نے میرا اس رہات قرور توڑ دیا تھا لیکن آپ نے میرے اعتماد کو توڑ دیا اور انسان کے ٹوٹنے کے بعد سب سے بڑی وجہ اس کا کسی پر کیا گیا وہ یقین ہوتا ہے جب وہ ایک پل میں توڑ دیتا ہے آج وہ پورے چار پہینوں بعد پھر سے شکوش شکایت کر کے اپنے گرد و گبار نکال رہی تھی وہ مصوم سی لڑکیت نے درد اندر چھپائے بیٹھی تھی اس کا دل پاش پاش ہوا تھا اس کے شکووں پر پلیس رو مت میں تمہارے یقین واپس دلاؤں گا میں تمہارا سوپرمین اور تمہارے یقین واپس لٹا دوں گا وہ اس کا موہ سامنے کر کے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہو بھلا یقین جب ایک تفہہ ٹوٹ چاہے تو واپس چھٹتے نہیں یہ روشنال صاحب اور آپ مجھے یقین اب مجھے یقین چاہیے بھی نہیں وہ یہ کہتا ہے اس کے ہاتھ اپنے چارے سے اٹھاتی سے پیچھے کو دھکا دیتی بیٹ سے اترتی چلی گئی اور وہ اس کو بہیس ہو حرکت چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ اپنے سامنے ان گینڈے نمہ آدموں کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا تھا لیکن اپنے سامنے ان بندوں کو دیکھ اسے رشنال کی بات یاد آئی کہ ہر چیز ہر چیز مزاق سے نہیں سلچتی کچھ چیزیں مکو ڈنڈوں سے سلچتی ہیں لگا کہ وہ کوئی روبوٹ ہیں جو ایسا ساتھ سے آ رہی تھے وہ پسٹل تانے کھڑے تھے جیسے ابھی اس کے وجود پر کے پر خچے اڑا دیں گے ان کی طرف ایک مرتبہ دے کر پھیلے تو خود کو کمپوز کیا پھر اس کے چائر پر مقصود مسکرہ ہٹائی تھی انکل آپ اتنے کمزور ہیں یار کچھ کھایا پیا کریں اور باداموں کا استعمال بقائدگی سے کیا کریں ورنہ لوگ آپ جیسے اکلمندوں کو پیروں تلے ہی مر جائیں گی ان کے ہاتھوں سے پسٹل گرے تھے وہ پسٹل اٹھا کر اس نے اپنی پوکٹ میں رکھے تھے ان کی چیخیں باہر سے آتے ہوئے گانوں کی آوازوں میں دب کی تھی باہر کبھی سن نہیں پا رہا تھا اپنی چیپ سے رمال نکال کر ان کو سنگایا تھا جن سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے وہ ان کو زوردار ٹھوکر مارتا اوکے وہاں سے نکلتا چلا گئی تھا باہر نکلا تو ہر طرف کانے لگے ہوئے تھے وہ بچی جو کچھ دیر پہلے لائی گئی تھی وہ بچاری نیم بھرہنا تھی اس کو ڈرگز کے ٹی کے لگائے گئے تھے اوکے انجیکشن بولتے ہیں وہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی اس مصوم سے بچی کو درندہ نوشن نے کو تیار بیٹھے تھے چھوڑو مجھے میرے بابا تمہیں مار ڈالیں گے وہ لڑکی منتے کر رہی تھی لیکن اس درندہ نہیں سے سکیں عرفان پرانی سے لاؤن سے باہر نکل چکا تھا گارڈیوں کی آواز آلم موت کا منظر محسوس ہو رہا تھا ہینڈز اپ وہ آگے پڑھا جب پولیس اندر آ چکے تھے لمحے کی دیر تھی سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا وہ بیجان قدموں سے آگے پڑھا تھا اسے ایسا لگا تھا سب کو گرفتار کر کے باہر لائے گیا تھا اس نے بچی کو بیٹھ کے نیچے سے کھینچ کر اور بیٹھ کی چادر اتار پر اس پر ڈالی تھے جو چھوڑ رہی تھی اس میرے بان شخص کو دیکھ کر اس کے موں سے بس اتنا ہی نکلا انکل مجھے انصاف بات نہ مکمل کر کے وہ لڑکی ہوش کھو بیٹھی وہ اسے بازوں میں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا ایک بیرہ میں انسا آنسو اس کی پرکوں کی باہر کو توڑتا اس بچی کے اوپر گھرا تھا وہ ہسپیٹل بھاگا تھا اس کی پوری ٹیمز کی طرف بڑی تھی یہ بات میڈیا پر نہیں جانی چاہیے وہ اس کو گاری میں ڈالتا باہر اوکی باہر چلا گیا تھا چینل والی اسے دیکھنے لگ پڑے تھے وہ اس کی حالت دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گئے تھے وہ خود کو قصور بار سمجھ رہا تھا اس مسکراہت کے بادشاہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ آج خود کو فنا گلے وہ اس بچی کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا جان دی تو اسی کی تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا آج کولج کیوں نہیں گی وہ سو کر اٹھا آج خلاف مبول اس کو کچن میں کھڑے دیکھ کر بولا جو ناشتہ بنا رہی تھی اسے گھر دیکھ کر یہ تو جان چکا تھا کہ وہ کولج چھوڑنے کا پروگرام کر بیٹھی تھی بچپن میں اس کو پالا تھا اس کی رگ رگ سے واقف تھا یہ لگ بات تھی کہ ان میں تنازات آئی تھی میری مرزی میں جاؤں یا نہ جاؤں وہ آخری پراتھا بنا کر ہارٹ پراتھ میں رکھ چکی تھی وہ توے کو چولے سو اتار کر بینہ اس کی طرف دیکھے بولی اشنال مجھے سکتی پر مجھمور مت کرو میں چتنا نرم پڑھا ہوں تم اتنا ہی سر پر چڑھ رہی ہو وہ اس کی پشت دیکھتا تلف مزاج لہے جا میں یہ بولا کس نے کہا سر پر چڑھائیں میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا آپ کو خود ہی شوک چڑھا ہوا تھا مجھے اپنے گھر لانے کا اب بکتیں پمو پھٹھ انداز میں گصہ و بتتمیزی سے بولی تھی اشنال مائنڈ یو لینگویج چھوٹے بڑے کی تمیز بھول ہی گئی ہو عدب و لحاظ تمہیں بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اب مجھے خود سکتی کنے پر مجھبور کر رہی ہو آپ اپنی زبان کو سنبھالیں مجھے عدب و عداب مت سکھائیں میں نے پہلے ہی سکھے ہوئے ہیں وہ اس کے بازو کو تھام کر اس کے سبھی چائرے پر نگاہیں ڈال کر پوچھنے لگا نہیں جانا جب ایک بار کہا دیا تو بار بار مجھے فورس مت کریں وہ اس کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بینہ جچ کے بولی تھی لاتو کے بھد باتوں سے نہیں مانتے یہ تو تیہ ہے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے ہیوان ہی بننا پڑے گا وہ کہا کر اس کو درشتگی سے بازو سے پکٹا گسیڑ کر ساتھ لیا تھا چھوڑے مجھے وہ اس کے کھیچنے سے خوف زدہ ہوئی تھی چپ کرو تم وہ سرد لہجے میں بولا پلیز چھوڑ دیں مجھے وہ اس کی مضبوط قریفت اور اس کا سرد رویہ دیکھا سہم کی اس کے دن نے خوف کے مارے تھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا وہ سوچنے لگی اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اب تمہاری عواز نہ آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو یہ کہہ کر اسے بیٹ پر پٹکتے والے انداز میں بٹھایا تھا اور ہماری کی طرف جا کر اس کی شال نکال لے اور اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ڈالی اور بیٹ سائٹ دراست اس کی پین نکال کر دوبٹہ سٹ کیا جس سے اس کا آدھا موں چھپ گیا تھا شال سٹ کر کے اس کو دیکھا جو موں کے تیڑے ساویے بنا رہی تھی اس کی سائٹ ٹیبل بکس اٹھا کٹی کر کے بیگ میں ڈالی کچھ پل اس کے سہمے چہرے کو دیکھ کر نرم پڑا تھا لیکن پھر اس کی بتمیزی کا سوچ کر اسے بازو سے پکڑ کر اس کا بیگ اٹھا کر کھینچتا ہوا ساتھ لیا تھا فلیٹ کا دروازہ بن کیا اور اسے گاڑی تک لے کر ساتھ چلنے لگا چھوڑے میں خود چل لوں گی وہ دو بندوں کا اپنی جانب نگاہیں پتہ دیکھ کر گصے سے بولی تھی اسے گصہ اس بات پر آرہا تھا کہ اس شخص کو پرواہ کیوں نہیں ہے کوئی دیکھ رہا ہے اب تو تمہارے اچھے بھی چلیں گے وہ گاڑی کے قریب آتا ہے اسے گاڑی میں بٹھا کر سکتی سے بولا تھا خود فرنٹ سیٹ پر آکے بولا تھا بیٹھا تھا وہ اس کو دیکھتا لم بیجے ڈرائیو کرنے لگا تھا جو ڈیش بورٹ پر سر رکھے دھرونے لگی تھی وہ اچکن سے رو رہی تھی اسے دیکھ کر روشنال کے پتھر دل کو کچھ چھوا تھا وہ اسے بغیر ناشتہ کر کے لائے تھا لیکن وہ زدی ہی تھی کہ اسے ایسا کرنا پڑا اس نے گاڑی بیکڑی کے سامنے رکی اور کار لوگ کرتا چلا گیا تھا شوارما اور تین پیک لے کر آیا تھا اسے کھلا دیں ایسے کھلا دے گا یا سا دے دے گا پھر کولیج میں ہی کھا لے گیا شنال اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اب کی بار سے نرمی سے پچکا رہا تھا جو اسی زابیے میں بیٹھی رو رہی تھی وہ بغیر سر اٹھایا اپنے کندے پر سے اس کا ہاتھ چھٹ گئی تھی جبکہ روشنال کے اس کو دیکھ کر پھر سے گاڑی سٹارٹ کر کے ڈرائیونگ پر نگائیں چمالی تھی اتر اکولیج جا گیا ہے وہ کولیج کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا بولا تھا وہ کولیج کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہوا بولا بیٹ دو دو بار کیوں لکھیں فگرے بسر اٹھا کر گسے سے اٹھے اور گاڑی کے دروازہ کھولیں لگی لیکن وہ اسے نہ کھلا اس نے نظریں گسے سے اس پر کیجو اور کنخار نظروں سے اسے دیکھا تھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے باہر نکالیں اب آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اس کے تب اچھارے کو دیکھ کر روشنال کے چھارے پر ایک دلکش مسکرہ ہٹائی تھی کھل کار کا دروازہ نہیں رہا اور اکیلی رہنے چلی تھی مہترمہ وہ تنسکہ تیریس پر مارکہ دروازہ کھلنے کی گھر سے اس کی طرف چھکا تھا روشنال جب اسے دیکھتا تو سانس روک کر بیٹھ گی تھی وہ لیکن وہ تو جیسے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اسے الچن ہوئی تھی ہٹے بیچھے مجھے دیر ہو رہی ہے وہ اسے دیکھ کر گھبرائے کر بولی تھی یہ کھا لو پھر چلی جانا وہ اس کی طرف شاپر بڑھاتے ہوئے بولا تھا مجھے بھوک نہیں ہے وہ اسے شرا کر جھوٹ بولی گی کھا لینا وہ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا تھا کھا لوں گی پلیز اب کھول دیں وہ ہر مانتے ہوئے بولی جیسے اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہو پہلے مو باش کرو تمہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بیٹھ جنگل سے بھاگ کر آئی ہو وہ اس کے روئے روئے سفید لال چہرے کو دیکھتے لطیف سا تنز کرتے ہوئے بولا تھا اور آپ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے آپ اس بیٹھ کے مالک ہیں جو ڈنڈے سے اس بیٹھ کو آگے لگا رہے ہیں وہ ایک دم سے تیز لہجمع جواب اس کے مو پر مارتی ہوئی بولی تھی شکر ہے گسے میں ہی سی تم نے مانا تو سیئی کہ تم بھیڑ ہو وہ اس کی بات پر اپنا کہکہ زبط کرتا خوبصے تمسکان لیے بولا تھا بہت بورے ہیں وہ اس کی بچیئے چارے پر نظر ڈالتے نرازگی سے بولی تھی جو رف سے ہوئی اس کا دل تھڑکا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کی ڈاک بڑھون آنکھیں اپنے اوپر جمع دیکھے وہ اپنی نظریں چکا گئی تھی تمہارے معاملے میں میں بہت ہی زیادہ بورا ہوں مجھے خود نہیں ملوم میں تمہارے معاملے میں کیوں بورا بن جاتا ہوں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے معاملے میں بورا بننا تو اس کے حیرت سے پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر بولا آپ نے منعلاپی کے ساتھ سکتی کیوں نہیں کی تھی اسے تو آپ نے کبھی نہیں منا کیا میں ہی کیوں ہر چیز کسی کے تاب کا نشانہ بنی ہوں وہ جو مرزی کرتی رہے جو چاہے کھاتی جہاں چاہے جائے جاتی کیوں میرے حق میں ہر شخصی برا کیوں بن جاتا ہے وہ اپنے دل کے بڑھاس نکالنے لگی یہ بھی نہیں سوچا کے دیر ہوگی کیونکہ وہ میری بیوی نہیں تھی جو میں اس کے اوپر حکجتاتا وہ میری نہیں تھی جو میں اسے ٹوکتا اسے منع کرتا تم میری بیوی ہو میں تم پر حکجتاؤں گا تم میری ہو صرف اور صرف میری میری سانس سانس میں بس گئی ہو اور جو چیز میری ہے وہ میری ہے میں تمہیں نوک ٹوکوں گا منع بھی کروں گا اگر ضرورت پڑی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا میں اس کی طرف چکتے مدت تک سا دیتی ہیں پھر توڑ کر پھینک دی جاتی ہیں مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں زندہ انسان ہوں بے جان شیع نہیں ہوں تو میری انتل حیات ہو تمہیں توڑ کر نہیں بلکہ خود سے چوڑ کر رکھوں گا تم بے جان شیع نہیں ہو بلکہ جان تو میری شیع ہو یہ کہا کر شرار سے اس کی طرف آنکھ ونگ کر گیا تھا مجھے دیر ہو رہی ہے کھول کر دیں مجھے جانا ہے بہت راستہ سی اس کے بدلتے روک کو دیکھ گھبراتی ہوئی بولی تھی پہلے فیس واش کرو وہ بورٹل کا ٹکن کھولتے ہو بولا تھا پھر آپ کی گاڑی نے گندہ ہو جانا ہے اور آپ نے ڈانٹنا ہے وہ لب پینچتے شکوا کر گی تھی تم سے زیادہ ہیں میری گاڑی نہیں ہے تو مو دھولو میں گاڑی صاف کروالوں گا پر مجھے جانا ہے وہ اسی زدی لہجے میں بولی تھی اچھا دو منٹ وہ ٹیشو پیپر نکالتا اس کے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ٹیشو گھیلہ کر کے اس کے موں کو ای تینک اس کے موں کو صاف کرنے لگا جبکہ وہ اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے گئی تھی وہ صاف کرنے لگی اور موں صاف کر چکی تھی فیمانلہ یہ لوگ کھول دیا تھا وہ بغیر کوئی رسپونس دیئے اتر گئی تھی جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا جب تک اس کی نظروں سے اوجل نہیں وہ تب تک دیکھتا رہا وہ اس سے اپنے رشتے کا یقین دلانا چاہتا تھا لیکن وہ اب شاید حقین ہی کرنا چاہتی تھی اس نرم و نازق لڑکی کو پتھر بنانے میں ہاتھ اسی کا تھا ڈاکٹر پیشنٹ ٹھیک تو ہے نا ہسنال کسی خدشے کے تحت بولا تھا گیارہ گھنٹے ہو گئے تھے وہ پرچانی سے چکر کارٹ رہا تھا اس کی حالت بری تھی اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا ساری رات سے جاگنا اوپر سے ٹنشن سوری سر ہم نے اپنی طرف فوری کوشش کی کہ مریضہ کو بچا سکے لیکن بہت زیادہ تھی بہت زیادہ ہائی ڈرکس کے وجہ سے اس کے دماغ کی نبس پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اوکے جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکی تھی یہ کہ کیا کہہ رہے ہیں کم کی شدت سے سے بولا ہی نہیں گیا تھا وہ گننے کے انداز سزمین پر بیٹھا تھا وہ دھارے مار مار کر رونے لگا کہ یہ دنیا سالم تھی کہ اس کا جج باپ اپنی مردہ بیٹی کو اس کا اسے انصاف دلا پائے گا یا دو دن سے یہ قصہ سریعام رہے گا لوگوں کی زبان پر گونچ رہے گی پھر اس معاملے کو ایسے بلا دیں گے جیسے اس بچی کا کوئی وجود بھی نہ تھا کہ اس کا باپ اسے دنیا کی دالت میں اس کو انصاف دلا پائے گا یا اس کا رب بھی اپنی عدالت میں اس کو انصاف دے گا اور بے شک رب کی عدالت بڑی بھاری ہے وہ اوپر بیٹھ کر نیچے والوں کو گار دے گا وہ اب صرف انصاف کو دیکھتا ہے ایک بدلے کی زد میں وہ جج کی بیٹی آگئی ہے اس کا باپ باہر تھا جو بیٹی کی گواہ کا سن کر آ رہا تھا عرفان دورانی نے اپنے بدلے میں جج کی بیٹی کو کٹنیپ کرویا تھا دالتے دوگو ہے اس کے باپ سے چلتی تھی اس بچارے کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی زندگی کی بات ہی آ رہی ہے کیا ہوا ہے آپ کو کوئی اپنا چلا گیا ہے کیا کوئی مر گیا ہے ایک شخص اس کے پاس آکا زمین پر چھکتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ سے بولا تھا لوگ اس کو دیکھ رہے تھے وہ نیچے زمین پر ہارا ہوا بیٹھا تھا مرا نہیں مر گے لوگ کے زمین جانے والی اپنی تو نہیں تھی پر انسانیت کا رشتہ تو تھا اسے وہ شخص اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا جب ڈیڈ بوڈی کو باہل آیا تھا وہ خالی ذہن دیئے اٹھا تھا اور سٹیچر کے پاس گیا تھا چھوٹی لڑکی میں تم سے شرمندہ ہوں میں تمہیں بچا نہیں سکا ظالموں سے لیکن ایک وعدہ ہے تمہیں انصاف تراؤں گا ایک ان ظالموں نے چال سلی تھی ایک میرا رب چال سلے گا اس کی چال ہر چال سے بھاری ہے بے شک وہ بہترین چال سلنے والا ہے وہ اس کی مصوم چہرے کوئی تکتہ ہو بھولا تھا جو مصوم اس دنیا سے اس ظالم دنیا سے مو موڑ گئی تھی پھر ڈاکٹر نے اسے دور کر دیا تھا وہ رات کا کھانا کھا کر لیپ ٹوپ پر کام کر رہا تھا اس نے حسنال کا نمبر ٹرائے کیا پانچ چھے دفعہ کار کرنے کے باوجود وہ نہیں اٹھا رہا تھا وہ پریشان ہو گیا تھا اس نے گھر والے نمبر پر ٹرائے کیا ہیلو دوسری جانب ماں کی آواز آئی اسلام علیکم ماں حسنال گھر ہیں فون نہیں اٹھا رہا وہ پریشان تھا والکم اسلام نہیں وہ تو پچھلے پانچ دنوں سے گھر نہیں آ رہا وہ ابھی پریشان تھی میں نے تمہیں کہا تھا اسے مت سپورٹ کرو لیکن تم ہی اس کے اندر جوش پیدا کر رہے تھے کسی فیلڈ میں آو اس کو اتنا جنون ہے کہ وہ راتوں کو گھر نہیں آتا وہ اسلام کا جواب دے کر پھٹ پڑی تھی امی پلیز اس نے جب فیلڈ پر فیلڈ یہ رکھی میں کیا کر سکتا اس کے دل میں بچپن سے شوک تھا پریشان نہ ہو روٹین اس کی ٹف ہے اپنی ہاتھوں سے پالا ہے تمہیں وہ بھی پھر اٹھی تھی امی آواز نہیں آ رہی وہ ان کو زیادہ پریشان ہوتا دیکھ کر فون کٹ کر گیا تھا سلیپ پر پھین تھا وہ اشنال کے روم کی طرف آیا تھا اس کا دور ایک دفعہ نوکیا اور آواز نہ سن کر پھر اندر داخل ہوا وہ بیٹھ کے دوسری طرف نماز پڑ چکی تھے اور نماز کو اس میں اٹھی اٹھ کر بیٹھ کی چادر سیٹ کرنے لگی وہ جھک کر بستر کی چادر سیٹ کرنے لگی ابھی تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی جبکہ دوسری اس کو اتکتیر اشنال کی آنکھیں خزب کی حد تک سمٹ گئی تھی اشنال کو اس کی نظروں سے تپش کا حساس ہوا تھا وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ جس کی آنکھوں میں سے سردپن نہیں بلکہ ایک عجیب سی حدت تھی آپ اپنے روم میں جائیں میں چائے دے آتی ہوں اس نے شاہد سمجھا چائے کے لیے آیا ہوگا وہ اس کو دیکھنے لگا وہ کس مزاج کی لڑکی تھی وہ صرف اور صرف اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی یعنی اس کا رشتہ ضرورتوں کی نویت تک تھا اس میں اعتماد پیار محبت اور یقین نہیں تھا لیکن میں نے اس اعتماد شکین اور محبت کب دیا تھا جب بھی کی زبردستی کی غصہ کیا اور ڈانٹا اور مارا وہ تو کیسے اس پر یقین کرتی ہٹے میں چائے لارہی ہوں وہ یہ کہہ کر اس سے نزدیک آئی تھی جبکہ وہ اس کا بازو تھام گیا تھا مجھے چائے کی طلب نہیں ہے مجھے تمہاری طلب ہے اس کا بازو پکڑ کر شدت سے چول ہے جب میں بولا تھا یہ لڑکی ایک پل کے لیے اس کو اپنی نظروں سے ہوچلنی چاہیے وہ اس کا دل و دماغ نشے کا اثر کرتی تھی اس کی یہ بیوی سے بہت ضروری تھی نشہ بھی دنیا بھلا دیتا ہے اور وہیں دنیا بھلا دینے کا کام رکھتی تھی رشنال کا پہلی بار شدت براہ انداز انداز دیکھ اس کا دل دھڑکا تھا اس کے سامنے سوالی بنا سا کھڑا تھا بچاتی تو اس سوالی کوئی خالی نہ جانے دیتی لیکن اس کے ستم سے رولاتے تھے اس کے بکھرے بال اس ستم کر شخص کو اتنا حسین بنا رہے تھے اس کا دل کیا کہ وہ ایک بار ان حسین گھنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے اس نے اپنی تحریر امیس رکھ آنکھیں لمحہ برکوٹھائی اور پھر ریشمی لمبی پلکوں کی چلمن کو گھرا دیا تھا میں تمہاری اس خموشی کو کیا سمجھوں اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتا بولا ہاتھ چھوڑیں میرا وہ اس کے آواز سنتی ہوشکی دنیا میں ہی تھی اس کا دل جیسے خود کو ملامت کرنے لگا تھا سوری رشنال صاحب میرا ہاتھ چھوڑیں آپ کو چائے کی طلب ہو یا نہ ہو مجھے آپ کے ساتھ کی چاہ کی کوئی طلب نہیں ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پڑے اطماعات سے بولی تھی یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا جبکہ وہ اس کے پاس سے ہوتی ہی گزری تھی وہ پیچھے اپنے کھالی ہاتھوں کو دیکھنے لگ پڑا تھا کیسی بےہیا لڑکی ہو میرا دونوں بیٹوں کو گھر سے نکال کر خودعاش کر رہی ہو شرم تو نہیں تو تم میں چھو کر نہیں گزری پہلے ایک کو اپنے عشق میں مبتلا کیا پھر اس کے ساتھ پراما کیا اب میرے مصوم بچے کو گھر سے دربردر کر دیا مجھے سارا پتہ ہے وہ تم جیسی بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اس لئے راتوں کو گھر نہیں آتا وہ آگا جان کے کے لئے چائے بنا رہی تھی جب وہ بھڑکتو ہی کچھن میں آئی تھی کھالا آپ وہ حیرہ سبوڑی تھی ان کی باتوں سے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے انی چبو دی ہو بس نہیں ہوں تمہاری کھالا ہے بہیا لڑکی اس رشتے کا پاس تو رکھا ہوتا میرا مصوم بیٹا بس تم سے رشتہ مجھ پوری میں نبا رہا ہے اس سے طلاق لو میرا بیٹا تو سوکھی رہے گا میں اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں وہ آگے سے کچھ نہیں بولی بس سنتی رہی وہ حد سے گریب باتیں بھی کر گئی تھی وہ بس آگے سے کچھ نہیں بولی تھی وہ سمجھتی تھی کہ وہ حق باجانب ہے انہوں نے یہ تک بھی نہیں کہہ دیا تم دونوں بھائیوں کو ورگلاتی رہی وہ سناتی رہی اور وہ سنتی رہی اس کا دل خون کی آنسو رہا تھا لیکن زبان خموشتی تھی ایک دل حسنال سے بغاوت پر رمادہ تھا منواز کو فائر اپر کریٹنگ فارق ہوئی تھی جب سے کھالا کی تھی تب سے اس کا دل بھوجل تھا اسے حسنال پر رہ رہ کر گصہ آرہا تھا اسے بس حسنال کے انتظار تھا جیسے اسے رہ رہ کر گصہ آرہا تھا کتنا ورگ دوگلا وہ شخص تھا اس کے موں پر میٹھا اندر سے اور باہر سے اور اس نے وہ گصہ کب سے زبت کر رکھا تھا جو اس نے حسنال پر اتارنا تھا وہ ٹہنے لگی تھی اسے شدید گصہ آرہا تھا دیکھنٹے بعد اسے بائک کی آواز آئی تھی وہ کھٹکی کے پاس گئی تھی ٹوٹی کھٹکی سے اسے دیکھا جو دھیمی چال اندر آ رہا تھا وہ اپنے سر پر نبتا کرتے ہیں نیچے کی طرف بڑی تھی اتنے دنوں بعد اس منافع شخص کو دیکھ کر وہ گصے سے لال پلی ہوئی تھی وہ گھر میں خموشی دیکھ کر آہستہ سے اتری تھی حسنال اندر چلا گیا تھا اس نے آہستہ سر بازہ کھلا اور اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا کتنے دوگلے اور منافع انسان ہو تم میرے سامنے تو بڑے تمیزدار بنتے ہو جیسے میں تمہاری چلاکیاں جانتی ہی نہیں ہوں وہ اس کو دیکھتے گصہ زبت کیے بولی تھی کیا مطلب وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا وہ پہلی پریشان تھا مطلب تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے بہت بھولے ہو باہر سے وارگیاں کر کے مظلوم بننا تو کوئی تم سے سیکھے مجھ جیسے عورت سے شادی کر کے تم تو سب کے سامنے مظلوم بن گئے لیکن میری عزت کو سوالی نشان بنا دیا ہے وہ پہلے تو اس کی سرکھا ہوتی آنکھیں دے کر ٹھٹکی تھی جو بہت کمزور لگ رہی تھی اس کا جہرہی سے سرکھ لگا تھا لیکن پھر اس کی ماں کی کی باتیں یاد آئی تو وہ رہ نہ سکے منال ایک بار کہہ رہا ہوں میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا جاتا اس لئے دور ہو تو بہتر ہوگا اور آپ سے تم پر آیا تھا آج منال کو بدلہ ہوا اسنار لگا تھا جس کے جہرے کے مقصود مسکراہت کائی تھی میں بھی تم سے کوئی بحث نہیں کرنا جاتی بس مجھے طلاق دو اور چھٹکارا پاؤں وہ اس کے نسدیقہ یا اس کا گریبان تھام گئی تھی کیوں دوں مجھ سے دل بھر گیا یا کوئی اور پسند آ گیا ہے وہ اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا تھا مجھے کوئی پسند آیا ہو یا نہ آیا مجھے طلاق دو ابھی وہ اس کا پھر سے شٹ کا گریبان تھا میں پاگلوں کی طرح بولی بکواس پند کرو اپنی آساری اکڑ ختم کروں گا مجھ سے جدہ ہونے کا اتنا شوک جو ہے پاگل عورت ہر وقت میرا دماغ خراب کر کے رکھایا تم نے اس کے ہاتھ گریبان سے ٹاگر سے بیٹ پر پھینکا تھا وہ ماری اسے بیلٹ لے کر آیا تھا ہسنال پلیز تم مجھے ماف کر دو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اس کا ایک دم سے گھسا آنا اس کی سمجھ سے باہر تھا اس کا دل بحشت سے بیٹھا جا رہا تھا آپ بولو وہ بیلٹ کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کے گریبان پیٹا بولا ہسنال یہ تم کیا کر رہے ہو جانے دو مجھے وہ اس کی قطر نہ کر دی یہ پر دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا کیا بکواس کر رہا ہوں بولو آپ شوہر نہ سمجھا کارٹ کا علو سمجھ لیا تمہارا یہ خوبصور چہرے میں کسی اور کے قابل چھوڑوں گا تو کوئی تمہیں پسند کرے گا آپ چھوڑے مجھے جیک ہو خوف سے اس کا رنگ پیرا پڑ گیا وہ با مشکل بول پائی تھی یہ چانہ کیا ہو گیا اس نے چانہ کی معافی مانگی سین کی تھوڑی وضاحت ہونی چاہیئے تھی نیسے کہ اسے خوف آیا تو اس نے معافی مانگی یہ کچھ بھی یا وہ اس سے بتاتے کہ تمہاری ماں نے مجھے ایسے بلے اس لیے میں طلاق مانگ رہی کہ تمہاری ممہ نے کہا ہے اور یہ بیلٹ ہے ہمارے پلیز ہم نے جسٹ بیلٹ ایک ہی ناول پڑا تھا پھر اس کے بعد دوسرا پڑا ستم گھر سے ہم سفر اس نے بیلٹ اچھالا تھا اور اس کے لمبے والوں کو دیکھ کر آگے پچھے بکھ رہے تھے جو سہمی اچھلیا لگ رہی تھی جس نے خوف سے اپنی طرح اپنی آنکھیں بند کی تھی کچھ دیر اپنے جسم پر کوئی ضرب نہ پا کر ڈرتے درتے آنکھیں کھولی تھی تو ہسنال کو سوفے پر بیٹھا ہوا تھا جس نے سر ہاتھوں میں گرائے ہوا تھا اس کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوئی اور اپنی شرط درست کرتی اس کی طرف آئی تھی ہسنال اس نے ضرم سے آواز میں اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بگا رہا تھا کیا ہوا ہے کوئی پریشان نہیں ہے کسی سے لڑائی ہوئی ہے وہ اس کے ملک اپنے کو دیکھتے ہو دکھ سے بولی تھی ہسنال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے لئے پریشان ضراری تھی اس کے پریشان چہرے اسے اپنی فکر میں کھلتا دیکھ کر ایک دم سے اس کے ساتھ آ لگا تھا جبکہ منال کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گی تھی وہ شخص کے بیران چہرے اس کے گرم ہوتے گال اپنے گردن پر محسوس کر کے اپنی سانس رو گئی تھی ہسنال کیا ہوا ہے بتاؤ نہ کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی اس کے گرم سانس سے گردن کو جلسا رہی تھی شخص کی قربت اس پر گران گزر رہی تھی اس کا کوئی رسپونس نہ پا کر اس کے سر کو پیچھے کیا تھا ٹوٹ گیا جوڑ دو مجھے اپنی سوجن زدہ آنکھیں اس پر ٹکارتے ہارے ہوئے سے لہچے میں بولا کیا ہوا ہے بتاؤ نہ مجھے کسی سے لڑائی ہوئی ہے چینل والوں نے کچھ کہا ہے کیا ہوا ہے وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتی اس کے درد میں شریک ہوتی بولی تھی میں قاتل بن گیا ہوں بنال میں بہت پڑا سنگدیل ہوں میں نہیں بچا پایا اس کی زندگی اس کی آنکھوں میں مر گئی اس کے باپ کا چہرہ مرچا گیا اس بچے کی ماں ایسے لگتا ہے جیسے مردہ لاش ہو میں ان لوگوں کو کیا تسلی دیتا میں خود بے بس تھا لوگ کہتے ہیں مرد نہیں روتا پر میں کہتا ہوں مرد تھر پل روتا ہے جب اس کی میڈے ٹوٹتی ہیں جب اس کے سامنے اس کا کوئی پیارہ مر جاتا ہے جب اس کے سامنے اسے غلط کہا جاتا ہے ضروری نہیں مرد محبت کی بے وفائی میں روئے مرد اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں اندر سے خالی ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر اتنے گم چھپا لیتا ہے چہرے پر مسکرات کی تیہ چڑھا لیتا ہے لیکن اس کا دل خون کے آنصر ہوتا ہے مجھے اتنا دکھ توشنال کے سلیت کھلنے پر بھی نہیں ہوا تھا اس کا نکاح بھائی سے ہوا تھا میں نے ثبت کیا تھا لیکن اتنا ظلم وہ چھوٹی سے جب میں ہمارے گھر آئی تھی ڈری سہمی سے بچی میں نے اس کے ڈر کو دیکھ کر اسے ہنسنا سکھایا تھا پتہ نہیں کب کیسے میں اسے پسند کرنے لگا پھر وہ میرے لیے اتنی اہم ہوگی اس کی غلط حرکت کی وجہ سے مجھے اسے نفرت ہوئی تھی وہی کہہ کر بے بسی دکھائی دکھائی دینے لگا تھا ہسنا نوٹھو تمہاری طبیعت خراب ہوگی لگ رہی ہے پیٹ پر جا کر لیٹ جاؤ اس بار میں بعد میں بات کریں گے وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی پہلے خود اٹھی اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دیکھر بیٹ تک لے کر آئی تھی وہ اس کو بیٹ پر بٹھاتی ہی بولی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑی لیٹ کیا تھا وہ اس کی حالت کو دیکھ اس کے سیاہ بالوں میں انگنیے چلاتی رہی حیرت کی بات تھی کہ وہ سو گیا تھا آج وہ پھر سے آسمان سے زمین پر گری تھی آج پھر اسنال بازی لے گی تھی آج پھر وہ چیت گئی تھی آج پھر منالشتوں کی بازی آ گئی تھی وہ ساری رات اس کے سرانے بیٹھی رہی گمسم سی پریشان سی اس کی ادھر کوئی جگہ نہیں تھی وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت مسفٹ تھی ابھی تو حسنال کو پتہ نہیں تھا کہ اس نال بے قصور ہے اس دن اسے پتہ لگنا تھا اس دن منال کی اس گھر میں کیا حسنال کی زندگی میں بھی کوئی جگہ نہیں رہنی تھی اس نے اپنی بیکلی کی وجہ سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا اس کی ایک ہی پانچ سے بائیس سالہ زندگی میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس نے اپنی بہن کو موں کے بل گھرانا ہے لیکن وہ خود اس میں جا گئی اس کی ایک خواہش سے اسے کھا گئی تھی وہ ایسی بہن تھی جس کو بہن کی خوشیوں میں کیا گیا حسنال سے کھا گیا تھا سلفے بڑھ کر اس کی خواہشی سے کھا گئی تھی امام گزالی نے فرمایا جانوروں میں خواہش ہوتی ہے اکل نہیں ہوتی فرشتوں میں اکل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں انسانوں میں اکل اور خواہش دون ہوتی ہے اگر اکل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ اور اگر خواہش اکل پر غالب آ جائے تو انسان جانور وہ حقیقت تو یہ ہے انسان خواہشوں کی تکمین میں بھاگتے ہیں وہ پوری زندگی خواہشوں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی راہ میں انتظار کرتی زندگی بہترین کرنے کے عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے انسان ہر چیز کی طرح خواہش کرتے ہیں اور موت بس ان کی خواہش کرتی ہیں وہ لاحاصل چیزوں کی پیچھے بھاگتے ہیں جب موت ان کو حاصل کرنے کے لئے منڈلاتی رہتی ہے کسی بے رہم چیل کی طرح بے شرم لڑکی یہ تمہارے بیگ سے ہی نکڑا ہے مہم سنہ اس کے سر پر کھڑی تفتیش کر رہی تھی اشنال کام رہی تھی جب آج کلاس میں چیکنگ ہونی تھی پوری کلاس میں خمشی تھی وہ جو سارا کے ساتھ پیٹتی تھی آج سارا کولیس میں نہیں آئی تھی اس کی نا سا دل کرتھڑکنے لگ پڑا تھا وہ پہلے رانگی سے دیکھتی نہیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا ہے لیکن سفید کاغذ پر لکھے پہلے تو وہ صدمے سے میں چلی گئی تھی مہم یہ میرا نہیں ہے یہ میں نے نہیں دکھا قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں وہ ایک نم سے حرکت میں آئی تھی وہ آنکھوں کے آنسو پہنچتے ہو بولی جھوٹ بولتی ہو بھگواس کرتی ہو مہم سنا تھوڑی سی تھوڑی سی ایچنٹ تھی اس کا کیا مطلب ہے سکتا تھی اس کے بیک سے نکلا کاغذ اور اس میں لکھی لائنیں پڑھ کر انہیں پہلے ہی گھسا آیا تھا انہوں نے آؤ دیکھنا تاؤ اس کے بالوں سے کھینچ کر اس کے موں پر تھپڑ مارے تھے تم جیسی لٹکیاں ہوتی ہیں عصد کے نام پر تھپا ہوتی ہیں ماں باپ کی اعتماد کو ٹھس پہ جاتی ہے تم لوگوں کی خوشیوں کی خاطر وہ تم جیسے اولاد کو خیال نہیں آتا مہم میں نے نہیں کیا بے شک آپ دیکھ لیں وہ رونے لگ پڑی تھی اس کے تظلیر پر پڑی کلاس کی جارو پر تمسکر امیز ہاں سی تھی رو ما تمہارے کالے کرتود سب نے دیکھ لیا ہے مہم خبردار اگر ایک لفظ بھی اور میرے کرتار کے بارے میں بولی میں بھول جاؤں گی کہ آپ کم کام کیا ہے ان کے فضول باتیں نیڈر ہوتی بول رہی تھی وہ آج پہلے والی اشنال نظر آئی لڑتی جھگر تھی اپنے حق میں بولنے والی ایک تو چوڑی اوپر سے سینہ سو رہی ہے کاغذ تمہارے بیک سے نکلا ہے پھر بھی مجھے جھٹلا رہی ہو اور بتتمیزی بھی کر رہی ہو وہ پھر سے ان کے موں پر زوردار تھپڑ مارتی ہوئی بولی تھی میں بتتمیزی پر آپ نے مجھے مجھ پور کیا ہے جب میں نے کہا نہ کہ میں نے دفعہ جو کلا سے باہر تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دارے اور ماباب کا نام خراب کرتی ہیں لیکن میں تمہاری حرکت تمہارے ماباب کو بتا کر ہوں گی تمہاری اس کی کیگئے شرمناک حرکت کا قصہ سرنازم کے پاس جائے گا پھر سرنازم بتائیں گے تم جیسی ستیس ثابتری بن رہی ہو اتنی ہو نہیں میں تمہارے گھر کال کرواؤں گی آخر کر تمہاری یہ بہودہ حرکت تمہاری ماباب کو پتا چلنی چاہیے ان کی آنکھوں پر سے تو یقین کی پٹی ہٹے گی نامو اس کو کالج کے پرنسپل کا والا اور اس کو دھمکی دیتے ہو بھلی مہم وہ ان کے پیچھے پریشان حال سی لپکی تھی مہم سوری وہ دور سے نکلی اس نے اسے پکارا تھا مہم پلیز کسی کو مت بتائے گا میری عزت پر حرف آئے گا میں اس سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گی پلیز مہم اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں کیا بھئی بتا تو دو کیا نہیں کیا کاغس کے ٹکڑے پہ کیا لکھا ہے یہ تو بتا دیں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب بڑا بدنام ہونے سے ڈر ہے یہ تمہاری بدتمیزوں کا جواب تمہیں کل مل جائے گا جب کل تمہارے گھر سے کوئی آئے گا وہ سنگلی لورت یہ کہہ کر چلی گی جبکہ بیچھے شنال ان کی دوسری کلاس ہونے سے پہلے ان کے پیچھے گئی تھی اسے اپنے بیزت ہونے کا ڈر تھا اگر روشنال کو پتا چل گیا اس کے آگے ڈر سے وہ کچھ سوچ نہیں سکی کیونکہ اس کولیج میں اس کی سرپرست تو روشنال تھا کیونکہ ڈمیشن تو اس نے کروایا تھا اور ریکارڈ لسک میں فون نمبر بی سی کا تھا وہ روتی رہے گی اس شخص کو جب پتا چلے گا کہ وہ گلت تو اسے ہی کہے گا یہ سوچ آتی ہی وہ کام بھٹی دی وہ سوچتی رہے گی یہ کھت آیا کہاں سے اس دالے مورد کے بال کھشنے سے سرب میں درد ہو رہا تھا وہ عمرے میرے قدموں سے کلاس میں واپس آئی تھی جب لڑکیں اس کو آتا دے کر ہنسنے لگیں وہ اپنی چر پر پریشان بیٹھ کی تھی اس کو گھر آئے تین گھنٹے ہو گئے تھے اس نے اپنی ابھی تک یونیفارم چینج نہیں کیا تھا بس پریشان سے بیٹھی اپنی اگلی اور پچھلی زندگی کا موازنہ کر رہی تھی جہاں ماباب کی محبت سوچ کر اس کے چہرے پر رہنسی آتی ہوئے ہیں رشتوں کی تلسیاں اس کو رولا دیتی تھی وہ پریشان سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی ماباب کے مند نے اس کی زندگی میں رشنال کے علاوہ اس کو ایسی یاد نہیں دیا تھا اس کی زندگی میں کوئی علمہ اچھا نہیں تھا اور نکاح کے بعد جو دکھی سے رشنال نے دیا وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی لیکن وہ بھی اس رات اس کی ساتھ کو تار تار کر گیا اس کی بات تھی اس کے دل اس کے رویے سے بھولتا نہیں تھا کسی انی کے طرح اس کے دل میں چپتا ہوا تھا وہ بھول نہیں سکتی تھی وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ تو تب کرتی نا جب اس کا دل مضبوط ہوتا وہ اندر سے رشتوں کی خودگرزیوں میں تنہائی تلکیوں سے بھرپور لڑکی تھی اس کے زندگی بس نام کی زندگی تھی مغرب کی حسان ہوئی تو وہ ساری پرانی یادوں سے پیچھا چڑھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہنا تھا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی اب بس اسے کل کولیج میں جانے سے ڈل لکھ رہا تھا رشنال کی مار سے اس کے گستے سوچ کر وہ سہمی ہوئی تھی لیکن پھر کچھ سوچ تھی اپنی دھڑکتے دل کو سنبھالتی نماز کے لیے اٹھی تھی نماز پڑھ کے کچھ تسبیحات مکمل کر کے اٹھی نماز ادا کر کے کچھن میں چلی ہے جو اس کی روز کی روٹین تھی رشنالی آج 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 آ کیسی اچھے سے ڈھابے سے چائے پیتے ہیں وہ لیپکٹو بن کر کے بیگ میں ڈال رہا تھا گھر جانے کے لئے جب فرکان زیاہ نے دوڑنوں کر کے سے بکارا تھا کہ چلتے ہیں یہ کہہ کر اس نے بیگ پیچھے اٹھایا تھا اور اس کے ساتھ نکل پڑا اس کے ساتھ نکلا تھا اور پھر دونوں ڈھابے میں آ کر لگانے لگے ساتھ میں چائے پینے لگے بھابی تیرے ساتھ خوش تو ہے نا وہ اس پر نگھار ڈالتا مشکوک سا بولا تھا ہم وہ محض ہوں میں سر ہلاتا ہو بولا بیٹا تیرے چہرے سے پتا چل رہا ہے وہ تو خوش ہے پر تو خوش نہیں ہے وہ اس کے چہرے کے بھیڑے تاثرات نوٹ کرتا تنزیان لہجے میں بولا تھا یار وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی میں اس کے پاس سے بھی گزروں تو اس کے لہجے میں اکارت ہوتی ہے میں اس کی طرف دیکھوں بھی تو اس کا چاہتا لیکن وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی رشنال دیمہ لہجہ لیے بولا تھا یہ بات تجھ سے خوب خود بھابی نے کہی ہے وہ چائے کی آخری جس کی لیے بولا اس کی آنکھوں نے بتائی ہے وجہے کے کپ کے ساتھ ہلکی سی انگلی بجاتے عذیتناک لہجے میں بھولا تھا جیسے اپنے درد چھپانا چاہ رہا ہو میرے سامنے تو تو رانچہ بن جاتا ہے ذرا یہ بیکراری بھابی کو دکھا وہ اس کو ڈانتا ہنس کر بولا تھا یار میں ہوں ہی ایسا مجھ سے میٹھے لہجے میں بیکراری نہیں دکھائی جاتی اور یہ مٹھاس میری زندگی کا حصہ نہیں ہے وہ بہت بہت سا بولا تھا تجھے پتہ ہے میری شادی کو گیارہ سال ہو گئے ہیں چھٹے سال میں ایک دن میں نے تری بھابی کو گسے میں تھپڑ مارا تھا اسے ایک بدلے کے سوڑی بدلے کے تھپڑ میں وہ پورا مہینہ مہیک کے رہی تھی میرے سالوں نے علائدہ سے بے عزت کیا سوسر نے تو اتنی عزت کی کہ آج تک بھول نہیں سکتا لیکن پھر بھی وہ اس تھپڑ کو نہیں بھولی وہ ابھی تک اس تھپڑ کے بدلے لیتی ہے وہ اس ایک تھپڑ کو نہیں بھول پا رہی ہے کیکو تو یہ ان عورتوں کو نرمی سے پتھر پھول لگتا ہے اور گسے سے مارا گیا پھول بھی پتھر لگتا ہے وہ بھول نہیں سکتی عورتیں میٹھے رہجوں کی محبوب ہوتی ہیں ان کی نرمی سے ان کو نرمی سے چلانا پڑتا ہے سکتی سے بات کھڑتا تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں عورت اپنے شوہر پر ہی غصہ کرتی ہے اس کے سامنے روتی ہے اپنا آپ اسے منواتی ہے سچ بات میں تیری بھابی سے نہیں رکھتا اس کی نرازی سے رکھتا ہوں اور عورت بھی لڑ جگڑ کر اپنا آپ منواتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات سنے گا سمجھے گا کیونکہ اسے اس پر مان ہوتا ہے پر تو میری بات نہیں سمجھے گا یار قسم سے تیری کہانی سن کر مجھے رونا آ گیا ہے پر پہلے فون اٹھا لے پھر مجھے لیکچر دے رہینا اپنے اس لیکچر کے چکر میں یہی بھول گیا کہ پچھلے پانچ منٹ سے تیرا فون بچ رہا ہے رشنار کو اس کی باتیں دل میں کپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی پر اس نے مزاق میں ٹال دیا تھا کچھ دیر میں وہ اس کی ساتھ ہی گھر کے لیے نکلا تھا وہ اس نورمل مون میں گھر آیا تھا لیپ ٹوپ کمرے میں رکھتا وہ باہر لانچ میں آ کر بیٹھ گیا تھا کچھن میں میں سے کھانے کی شتھیار رنگیز خوشبو آ رہی تھی لیکن وہ کچھن میں کہیں نہیں تھی ہمیشہ کدھرا غائب تھی اسے پتا تھا وہ نماز سے عشاء پڑھ رہی ہوگی اس لئے خموش سا سوفے پر اپنے بازوں کو سر کے پیچھے رکھ کر لیٹنے والے انداز میں بیٹھا اور آنکھیں مونت لی تھی اس کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ تھی نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کچھ سوچتا ہوا اٹھا تھا اور اس کے روح میں چلا آیا وجہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اس کو اندر آتا دیکھ کر بھوئیں چڑھا گئی تھی آپ کو نو کر کے آنا چاہیے تھا ایسے کسی کی جازت کے بینا اندر نہیں آنا چاہیے وہ نماز کو تیہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولنے لگی تھی اوہ ہیلو محترمہ کسی کا تو نہیں کسی کا تو کہہ سکتا ہوں کہ نو کر کے جانا چاہیے لیکن تم میری بیوی ہو تو میری زندگی میں بینہ دستک کے غصائی ہو میں بڑی مشکل سے تمہیں قبول کر رہا ہوں اس کے علاجہ میں شرارت تھی تو دے دیں طلاف نہ کرے قبول چل اللہ تم ہستے اس نہیں بول لیتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا بیٹا وہ پھڑ پڑی تھی صبح کے واقعے کو سوچ کر وہ پہلے پریشان تھی اب اس کی بات پہ وہ پردھانش نہیں کر پہی وہ بول پڑی تھی اپنی سوڑی ذات کی تسلیل پر آنکھوں سے آنسوں نکلے تھے مزاق کر رہا ہوں یار ہر وقت خفا خفا کیوں رہتی ہو وہ اس کے روئے گلابی چہرے کو دیکھ کر مبھوت ہو کر رہا گیا وہ اس کی طرف بڑا تھا آپ کے لئے کھانا بنا دوں بھوک لگ رہی ہوگی نا آپ کو وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر یہ کہہ کر سنجیدگی سے باہر نکل گئی جبکہ رشنال اس کی ایسے روح رویہ پر لپ پیچھ گیا تھا اور دروازی کی طرف دیکھنے لگ پڑا جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی وہ فریش ہو کر کچھن میں چلا ہے تھا اور آہستکی سے چلتا ہے ٹیبل پر بیڑ گیا تھا رشنال اس کو دیکھنے لگا جس کا دبٹا تو ہر وقت اس کے چہرے پر ہوتا تھا اس نے ایک منٹ بھی سے مڑک نہیں دیکھا تھا اس کی خموشی سے کھل رہی تھی ایسے خموشی تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی وہ سالان اور چپاتی اس کے موں کی موں کی آگے نہیں اس کی آگیا ہی تھی رکھتی ہٹ گئی تھی یہ نئے سٹائل کا رپٹا کہاں سے سیکھا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کولیس میں شہروں سے پردہ کروانے کا طریقہ بتاتے رہے ہیں آج وہ ایک طرف سے ڈھکے گال کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اس کی خموشی کو ٹوڑنے کی خاطر لطیف سا تنز کیا گیا اس کے تنظر پر کچھ نہیں بولی تو اس نے گال اس لیے چپایا تھا کہ اس کے چھائرے پر تھپڑوں کے نشان نہ دیکھ لیں کیونکہ مہم سنا نے اسے جنگلوں کی چھوڑی جنگلیوں کی طرح مارا تھا اس کے تھپڑوں کے نشان سے بیٹھ نشان ہوتا ہے کیا آپ باتیں کریے بھائی اس کے گال پر تھے ایدرا کے کھانا کھا میرے ساتھ وہ اس کو برطن سمیٹا دیکھ کر اس سے بولا تھا میں کھا چکی ہوں آپ کھا لیں وہ جھوڑ تو بول گئی کیونکہ اسے پتا تھا وہ شخص صبردستی بھی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے گا اس کے بعد وہ خموشی سے کھانا کھانے لگا اور اس نے ساس پینڈ میں پانی رکھا تھا چائے بنانے کے لئے اچھا بات سنو مجھے چائے میرے کمرے میں دیا نا میرا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے وہ کرنا ہے وہ یہ گئے کر چلا گیا تھا جبکہ پیچھے شنال گہری سانس لیتی چائے کی طرف متوجہ ہوئی تھی دس منٹ میں وہ چائے لے اور نوک کیا تھا اس کی اجازت پا کر وہ اندر آئی جب وہ بہت ہی بیسی دکھائی دے رہا تھا چائے رکھ کر جانے لگی جب وہ بولا تھا آج تمہارے کولیج سے فون آیا تھا کل بلوایا ہے کولیج میں کوئی میٹنگ بے گارہ تو نہیں ہے وہ اس پر لیپ ٹوپ سے نظریں اٹھا کر گھنبی بھاری لہچے میں بولا تھا جی وہ ہیرانگی سے کام پتا دل یہ موڑی اور اسے دیکھا شنال بخت کی بھاری مگر گھنبیر عواز کیا ہوا ہے اس کے چائرے کو کتا اسے بیٹ پر بٹھا گیا تھا اس کی اوڑی رنگت اس کا خوف سے پیلا پڑتا چائرہ دیکھ کر بھگلا گیا تھا اس کو پانی پلایا تھا کہ اس کے چائرے کی رنگت بہال ہو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ ڈر کیوں رہی ہے اب ٹھیک ہو اس کی تھوڑی سی بہتر حالت دیکھ کر وہ نرم لہچے میں بولنے لگا تھا پلیز چھوڑے مجھے میں نے سونا ہے وہ جیب سا ہجان سے لہچے میں بولی تھی ادھر آج ادھر ہی سو جاؤں میں سوفے پر سو جاؤں گا اس کی تیکھے چہرے پر نگاہیں ڈالتے ہو بلا نہیں میں نے اپنے روم میں چھوڑا ہے وہ کترہ اگر اس کی گریپ سے نکلنے کے لئے مچھ لی تھی میں کیا بکواس کر رہا ہوں نرمی کی زبان تو سمجھنا تم پر گناہ ہے لیڑ جاؤ سکون سے نہیں کہہ رہا کچھ تمہیں محافظ ہوں تمہارا لٹیرا نہیں اپنی سر دانکے اس پر جماعت اتنی سکتی سے بولا شنال کام کر رہ گی تھی چلو سو جاؤ اس کو کامتہ دیکھ کر اب کی بار نرمی سے بولا اس پر اسے بیٹ پر لٹا تھا اس پر کمفرٹر اڑا کر کچھ سوفے پر بیٹ گیا تھا جبکہ شنال اس کے پل پل بدلتے روی لہچے کو دیکھ کر اندر سے بہت خوفزہ تھا تھی وہ لیمپ کی لائٹ کو اون کرتا اور کمرے کی لائٹ اوف کرتا لیپ ٹوپ سنبھالتا اور سوفے پر لیٹ گیا تھا شنال پریشانی سے اس کو دیکھتی رہی جس نے اپنی آنکھیں مونتی ہوئی تھی جبکہ اس سے پتا تھا اس کی ساری رات بیچائن سے گزرنی تھی وہ غلط نہیں تھی اس کی دمہال میں بسنے والے لوگ غلط تھے وہ پریشان تھی وہ شخص اس کے سامنے تو تھا لیکن اس کے پاس نہیں تھا اسے شخص سے ضرورت تھی لیکن وہ اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے والی لڑکی تھی وہ کبھی اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی اور میری زندگی خزا زندگی میں خزا کے پھول پھول لگا حالانکہ اسے پتا تھا یہ شخص کی آنکھوں میں اسے محبت نظر آتی تھی پورے دن سے سوچ کر اس کا دل گھبرایا جا رہا تھا اس کا دل بدھ ہونے لگا تھا اس میں تو پٹا اتار کر ساتھ رکھ دیا تھا پھر بھی جلتے دل کو سکون ہی آ رہا تھا اسے بس یہی خوف کھائیں جا رہا تھا کہ جب روشنال کو پتا چلے گا وہ تو اسے جان سے مار ڈالے گا وہ اس طرح بھی کیفیت میں اٹھ بیٹھیں لیکن سکون ہی ملا تو پھر لیٹ گئی وہ بے چین تھی لیکن اسے سکون ہی مل رہا تھا وہ بار بار اٹھ کر بیٹھتی اور بار بار لیٹھتی روشنال کی آنکھ لیتو اسے بے چین دے کر وہ بے سکون ہو گیا تھا وہ سلسلہ گھنٹے سے لیٹھتی اور بیٹھتی روشنال تب سے دیکھ رہا تھا اب وہ لیٹھتی ہوئی تھی اس سے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کی بے چین کی بجا کیا ہے اس نے جو بازو آنکھوں پر رکھے تھے وہ سینے پر باندھ دیئے تھے وہ اسے دیکھنے لگ پڑا تھا اچنال جو اپنی سوچوں سے نکلی اس کی طرف دیکھا تو دیکھا دو بالک ہے اس کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گئی وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا ایک لمحے میں دونوں کی نظریں چار ہوئی تھی اچنال کے نظر لمحے برگو اس کی نظروں سے ملی تھی گرب نارسائی دکھ پریشانی بے وسی کیا کچھ نہیں تھا اس کی اسے ایک نظر میں وہ اس سے شروع سے جانتا تھا اس کی نگاہوں سے تقازوں سے خائف ہوتی تھی وہ فل فور اپنی نظروں کو بدل لگی تھی اس کی ڈاک براؤن آنکھوں میں مائنی شیسی چمک تھی یک دیمی جیسے اپنے اور اس کے بیچ رشتے کا احساس جاگا تھا بہت مستری بھوتی نگاہیں پھیر گئی تھی خموشی کا گہرہ ساس ان دونوں کی بیچ تھر تھرانے لگا اس کی نگاہوں کو دیکھ کر اس کا دلشکتشات کی زد میں آ کر دھکتک کرنے لگا تھا وہ اس کو مسلسل کروٹیں بدلتا دیکھ رہا تھا جو بہت ہی بیچین لگ رہی تھی جیسے اس کو کوئی کام رہا ہو اور وہ بتانا پا رہی ہو وہ اس کی طرف دیکھتا وہ کروٹ بدل گئی رشنال کی طرف اس کی پشتہ تھی وہ اس کی بیچین دیکھتے اتھا اور میانہ رویسی چال چلتا اس کے پاس آ کر بیٹ پر بیٹ گیا تھا آو تو حجد دعا کر لیں اس کے سر پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مدھم سی آواز میں بولا تھا اس کی انگلیاں اپنے بالوں پر پھیڑتے دیکھ کر پہلے تو دری تھی اس کا دل کیا کہ چھٹکتے لیکن اس کے اگلے الفاظ اس کی روح میں چاشنی اتار گئے تھے جی میں وضو کر رہا ہوں یہ کہہ کر وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں کو اٹھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ وضو کرنے چلی گئی تھی وہ پیچھے بیٹا اس کی بیچینی کی وجہ سوچنے لگا تھا بے شک وہ اس سے جتنی بھی بتمیزی کرتی پر اب وہ اس سے اپنی جان سے بھی پیاری ہوگی تھی اور وہ یہ سمجھ نہیں پھارا تھا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے دبٹا سیٹ کرتی واپس آئی تھی اس کے بعد وہ وضو کرنے چلا گیا تھا دس منٹ بعد وہ اسی کے انداز انتظار میں بیٹ پر گھڑائی ہوئی بیٹھی تھی میں جانماز لے آتا ہوں تمہارے روم سے وہ واپس آیا تو اس کو پھر ساکت سا بیٹھا دیکھ کر نرمی سے بولا اس کے کمرے سے جانماز لے آیا تھا اور سر پر وائٹ کلر کا رمال باندھا ہوا تھا وہ رمال باندھ رہا تھا جب اشنار کے نظر اس پر پڑی تھی اتنی پریشانی میں بھی اپنے ہمسفر کی داڑی میں جذب ہوتی پانی کا منظر اسے کوئی انچائیس سے نظر آتا ہم کوبسورت چھڑنا لگا تھا وہ مبودھ سی ہو کر تک یہ سوری تکنے لگی تھی اور کالیج میں ہونے والی سوچ کو سوچ کر پریشان ہوگی تھی میرے ساتھ بچھاؤ وہ اس کے پیلے پڑ کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا تھا وہ پیچھے بچھانے لگی جب اس نے اسے ٹوکا جی وہ اس کے ساتھ بچھا گی دونوں توجہ سے پڑھنے لگے تھے وہ اس کی تقلید کرتی تحجت پڑھ ہی تھی اپنے ہمسفر کے ساتھ عبادت کرنے کا اپنا ہی لطف ہے تحجت پڑھ کر دونوں نے اپنے ہاتھ اٹھایا تھے وہ بھی دل میں دعا مانگنے لگا شنال بھی دل میں دعا مانگتی رہی اے اللہ میں بے بس ہوں میری مدد فرما اے اللہ میں ٹوٹ کی ہوں میری مدد فرما اے اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں لیکن میری زندگی کی مشکلیں دور فرما اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں پر تیرے بندوں نے مجھے نا امید کر دیا ہے میں اتنی پریشان دل میرا دل اتنا پریشان ہے کہ میں خود کے ساتھ کچھ گل ہوں گی گلت لکھا ہویا چھوٹی سے عمر میں زندگی کے لچنوں نے مجھے تکاہ لیا ہے اللہ بے شک خوشیاں دے کر میں مگرور ہو کر تجھے بھول جاؤں بس مجھے اپنی رحمتیں دے دیں جن کا میں شکر کرتے کرتے نہ تھکوں اس نے اللہ سے شکوا نہیں کیا بس پریشانی سے اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دبٹے سر پر رکھ کے چہرہ ہوتو میں چھپائے روئی تھی اپنا گم اللہ کے سامنے حلقہ کیا تھا ای ٹھنک ہمارا ایک سجیشن ہے جب رائٹر لکھے نا خاص طور پر اسلامی ٹوپک تو انہیں ان چیز کو لازمی پروف ریٹ کرنا چاہیے بس شک بس شک سوڑی ہیں اگلی پس لیکن اس کو پروف ریٹ نہ کریں اب اس ناول میں اتنی زیادہ مسٹیک تھے میں پتہ ہے ہم اٹھ کریں یا کچھ بھی تو لیکن اب یہ انہوں نے فکرہ لکھا ہے تو یہ غلط لگ رہا ہے رب کے ساتھ ایسے کر کے سامنے لکھتی تو زیادہ پرفیکٹ لگنا تھا ایسے کسی کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے تو پروف ریٹ لازمی کرنا چاہیے ہم شاید بھول جائیں مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات بروید روتی ہی آنکھوں وہ کپ کپاتے ہوئے وہ سجدوں میں چھکنے والا سر اور وہ تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولتا رجوع اللہ کے بغیر چارہ نہیں جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتائے پچھتاوے کی کٹگری میں اتنی ہی بھاری ہوگی اور اس گٹری کی گھریں کھولنے کے لئے اتنی ہی زیادہ آنسو درکار ہوں گے تمہارے دکھی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ تمہارے گموں سے بے خبر ہے تو اپنی حصے کی محنت چاری رکھو اجرتو اللہ پاک ادھر روشنال کے آنکھوں سے آنسو تو نہ آئے تھے پر وہ ابھی اپنا دل رکھے بوجھ کو ہلکا کر کے ہٹا تو اس کو دیکھ ہاتھوں میں دعا کی انداز میں بھلایا ہاتھوں میں رکھا تھا چند لمحے اس کے سسکتے وجود کو دیکھتا رہا پھر اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے حصار ملیا تھا کوئی پریشانی ہے تو ہم سفر سمجھ کر نہ سی اپنا سوپرمین سمجھ کر بتا دو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو آج کی رات پرانے والی ایشو بن کر کوئی زید کر لو میں سوپرمین بن کر پوری کر دوں گا آج بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں وہ اس کے چہرہ کو ہاتھ میں تھامتا اس کی آنکھوں کو اپنے نیمت سے موتر کرتا بولا اسے پتا تھا کہ وہ تجن کا شکار ہیں وہ جب سے آیا تھا اس کے پریشانی گھبرہت کو نوٹ کر رہا تھا وہ بہت خائب دماغ لگ رہی تھی وہ پہلے اس کے حصار سے جھچکی تھی پر پھر یہ سوچ کر سکون ہو گئی کہ پاک جگہ تھی پاک رشتہ تھا پاک وقت تھا اور اوپر سے اس کی پاکیزہ باتیں وہ کوئی وقت ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس پھٹکتی بھی نہ لیکن اب اس کا چہرہ تھوڑا سا اتمنان اور پھر سے اس کے سینے سے سٹکا گئی تھی پتا ہے اللہ نے محرم نشتوں میں بہت طاقت رکھی ہے میں تمہارا محرم ہوں تمہارا میں محافظ ہوں مانا کہ گلت فہمی میں تمہارا بہت نقصان کیا ہے تمہاری روپر بھی داغ لگائے ہیں وہ نرمی سے کہتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پر سکون کر رہا تھا لیکن اس کی باتیں سن کر وہ پھر سے بے سکون ہوئی تھی وہ پھر سے کولیج میں ہوئے والے باکر کو یاد کر کے بے سکون ہوئی اس کے حسار میں لیا گیا سکون اس سے پھر سے بے سکون کر گیا تھا بس کے حسار سے کچھ کچھ ڈھواتی پیچھے ہٹ گئی تھی اوکے گائز یہاں پہ نوالک پارٹ کو انڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اور ہم دو نہیں ایکسائیڈڈ ہیں کہ آخر مطلب وہ کیا چیز ہے لیٹر ہے یہ کس نے رکھا ہے کس نے رکھا یا پھر رشنال کیا ریاکٹ کرے گا اس لیٹر کو دیکھ کر ٹھیک ہے ہم بھی آگے نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ پڑھتے ہیں بار بار ایسے پڑھنا اچھا نہیں لگتا مزہ خراب ہو جاتا ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہمارے شرنوں کو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں کافی دیر سے کہہ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ پلیز چلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کریں اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور پلیس پلیس جس چینل کو کہتا ہے سبسکرائب کر دیا کرے اللہ کے بندے بن کے کچھ نہیں ہوتا سبسکرائب کرنے سے کون سب پیسے لکھتے ہیں آپ لوگ کے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فی امان اللہ خدا حافظ